بسم اللہ الرحمن الرحیم گلی کوچوں سے گریہ اوزاری کی آوازیں آ رہی تھی کسر شاہی کے خدمتگاروں اور کنیزوں نے ماتمی لباس پہن لیے تھے ان کے چہرے دھواں دھواں تھے اور آنکھیں عشق برسا رہی تھی کیا شریف نف شہزادہ تھا محل کی کنیزیں دبی دبی سسکیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی اس نے کبھی ہمارے جسموں کے مینہ بازار نہیں سجائے نہ کسی سیمتن کا رقص دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ کسی دست ہنائی سے جام سرخ طلب کیا کناہگاروں کی بستی میں ایک فرشتہ آ گیا تھا خدا نے اسے جلد ہی اپنے پاس بلا لیا اب رکن دین ہی ولی اہد سلطنت بنے گا ایک کنیز نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی کسر شاہی کی کوئی بھی کنیز اس کی دست درازیوں سے محفوظ نہیں عورت اور شراب اس کے سوا کچھ نہیں اب دہلی کے برے دن آگئے خدا خیر کرے کون آئے گا اور کون جائے گا ہمیں اس سے کیا دوسری کنیز نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا ہمارے لیے سب موسم برابر ہیں حاکم کے نیک اور بد ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے گلنار تیسری کنیز نے اپنی ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا بھیڑ بکریوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے گلنار کے لہجے میں وہی تندی اور سرکشی تھی چروہا ہانک کر لے جائے یا کوئی کساب ہم تو مردوں کی خواہشات کے گلام ہیں جی طرح آگ کا اشارہ ہوا اسی طرف چل دئیے مگر شہزادہ ناصر الدین محمود نے تو انسانی جسموں کے مقتل کبھی اراستہ نہیں کیے ایک کنیز نے گلنار کو جواب دیتے ہوئے کہا تو کتنی حسین ہے گلنار مگر کیا کبھی مرہوم شہزادہ نے تجھے ہوسناک نظروں سے دیکھا گلنار چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی پھر نفی میں اپنے سر کو جمبش دیتے ہوئے بولی کبھی نہیں پھر تو اپنے آقا کی موت کا ماتم کیوں نہیں کرتی گلنار شاہی کنیز فردوس نے رکت آمیز لہجے میں کہا مجھے اپنی ہی آرزوں کے ماتم سے فرصت نہیں گلنار یہ کہتی ہوئی ترکان شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی ترکان شاہ ایک خوبصورت ترکی کنیز تھی سلطان شمس الدین التمش کی بیوی بن جانے کے بعد اگرچہ ترکان شاہ کو ملکہ کا درجہ حاصل ہو گیا تھا لیکن کم نسبت ہونے کی وجہ سے اسے سلطان کی دوسری بیگمات کے مقابلے میں کچھ زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دن رات سازشوں میں مصروف رہتی تھی مگر سلطان شمس الدین التمش جیسے متقی اور پرہیزگار حکمران پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا ترکان شاہ نے کئی بار خلوتوں میں اپنے ناز و ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا ہندوستان کا ایک بایا اختیار شہنشاہ اور اتنی سادہ زندگی مجھے تو آپ سلطان ہی نظر نہیں آتے پھر کیا نظر آتا ہوں سلطان شمس الدین التمش مسکراتے ہوئے جواب دیتا کوئی درویش یا فقیر ترکان شاہ کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا اس لئے کبھی کبھی وہ سلطان کی حضور میں گستاک ہو جاتی تھی درویشی ہی اصل حیات ہے سلطان شمس الدین التمش نہایت شیری لہجے میں اپنی کم فہم ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقیرانہ زندگی اختیار کریں ترکان شاہ کی چرب زبانی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارا شہنشاہ کیا کرے سلطان شمس الدین التمش مسکرانے لگتا ایسے جاہو جلال کا مظاہرہ کر ایسے جاہو جلال کا مظاہرہ کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہ آئے ترکان شاہ فریب کارانہ انداز میں گفتگو کرنے کا فن جانتی تھی نہ محفل رقص و سرور نہ بزم ناؤ نوش نہ ہنگامہ خیز تقریبات نہ رسم سجدہ نہ آداب بندگی میں خدا نہیں ہوں ترکان شاہ یکا یک سلطان التمر سنجیدہ ہو جاتا خدا کا ایک حکیر بندہ ہوں جو اس قدر نوازے جانے کی قابل نہیں تھا آپ کے اسی انکسار نے تو ریایہ کو خود سر بنا دیا ہے ترکان شاہ نئے نئے زاویے بدل کر اپنے شہر کو ورگلاتی رہتی یہ روز روز کی بغاوتیں اسی وجہ سے ہیں بغاوتوں کی وجہ میرا انکسار نہیں ترکان شاہ سلطان التمش اپنی بیوی کے جاہلانہ مطالبات کے جواب میں مثالی تحمل کا مظاہرہ کرتا یہ تو سیاسی کھیل ہیں جو کسی نہ کسی عنوان ہر مقام پر جاری رہتے ہیں بہرحال میں آپ کو شہانہ جبروت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں ترکان شاہ کے نازو انداز کا وہی عالم برقرار رہتا ایک دن ترکان شاہ اسی قسم کی گفتگو کر رہی تھی سلطان التمش نے بہت گوھر سے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا پھر بلند آواز میں بولا یہ ممکن نہیں ترکان شاہ میں فرما رواعہ ہند ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی کا مرید بھی ہوں اسی فقیر کی صحبتوں نے تو آپ کو بگاڑا ہے ترکان شاہ کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے حد عدب ترکان شاہ حد عدب سلطان شمس الدین التمش غزبناک ہو گیا اس مردے کامل کی صحبتوں نے مجھے بگاڑا نہیں غلام سے شہنشاہ بنا دیا کل تک گلی کوچوں کی منتشر خاک مگر جب اس کے قدموں نے مجھے چھوا تو میں اکسیر بن گیا حضرت قطب رحمت اللہ کا نام لیتے ہی سلطان کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا تھا اور آنکھیں عشق برسانے لگی تھی شہر کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر ترکان شاہ سہم گئی تجھے کیا معلوم ترکان شاہ کہ میرا ماضی کس قدر تاریخ تھا سلطان التمش انتہائی پرسوز لہجے میں بولا اندھو کو کیا نظر آئے گا کہ یہ درویش کون ہے مجھ سے پوچھ ان کی نگاہے کیمیا اثر کا حال آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب ترین واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ روشن ہے کہ جب میں بغداد میں اپنی گلامی کا ابتدائی زمانہ بسر کر رہا تھا ایک دن میرے مالک نے کچھ درویشوں کو اپنے گھر مدو کیا پھر محفل سماں عراستہ ہوئی حضرت قاضی حمید الدین ناغوری اس وقت مجلس عرفانی کے صدر تھے میں رات بھر شمع لیے کھڑا رہا صوفیہ حالت وجد میں نارا ہائے مستانہ بلند کرتے رہے صبح کے قریب قاضی صاحب نے مجھ پر نگاہے کرم کی میں سر سے پاؤں تک لرز اٹھا قاضی صاحب مسکرائے پھر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا لڑکے فقیروں کو تیری یہ عدا بہت پسند آئی ان قریب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو پس تھے انہیں بلند کر دیا گیا یہ کہہ کر سلطان التمش خاموش ہو گیا پھر مقتصر سے وقفہ زکوت کے بعد ترکان شاہ کو اپنے ماضی کا یہ عجیب و غریب قصہ سنانے لگا میں کم فہم تھا اس لئے قاضی صاحب کے اشارے کو نہیں سمجھ سکا پھر جب میں مختلف بازاروں میں فروخت ہوتا ہوا اپنے آقا قطب الدین ایبک کے پاس ہندوستان پہنچا تو ایک روز حضرت خواجہ موین الدین چشتی اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین مختیار کاکی سے ملنے کے لئے دہلی تشریف لائے اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عظیم و شان ہستیاں کون ہے گلامی کا لباس میرے جسم پر تھا اور میں اسی حالت میں حضرت خواجہ کے سامنے سے گزرا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا خدا اس لڑکے کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک ہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے نہیں آ جاتا یہ سن کر میں حضرت خواجہ کی قدم بوسی کے لئے جھک گیا پھر آپ نے مجھے مزید دعاؤں سے سرفراز کیا اور آج انہی دعاؤں کے تفیل ہندوستان کا تخت میرے قدموں کے نیچے ہے دردر کی ٹھوکرے کھانے والا ایک گلام لڑکا اور شہنشاہ ہندوستان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسمان کے نیچے ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوگا یہ کہہ کر سلطان التمش اپنی بیوی ترکان شاہ کی طرف دیکھنے لگتا تو اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتی ایک لونڈی سے ملکہ ہند کے درجے تک پہنچ گئی یہ سب اسی فقیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے تو حسد رکھتی ہے خدا سے ڈر ترکان شاہ خدا سے ڈر اور حضرت کتب سے معافی مانگ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تجھ پر کوئی کہر نہ ٹوٹے سلطان التمش کی باتیں سن کر ترکان شاہ خاموش ہو جاتی مگر دل ہی دل میں نئی سازشوں کے منصوبے ترتیب دیتی رہتی دراصل وہ اپنے شہر کو دوسرے بادشاہوں کی طرح رنگ رلیوں میں گرک دیکھنا چاہتی تھی ایک کنیز ہونے کی وجہ سے اس کے نزدیک یہی میار شہنشاہیت تھا سلطان کو ایش و عشرت میں مبتلا دیکھنے کی خواہش اس لیے بھی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا رکن دین ایک آوارہ مزاج شہزادہ تھا اسے خوبصورت کنیزوں کا رقص دیکھنے اور شراب پینے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا سلطان التمش بیٹے کی یہ بیراہ روی دیکھ کر غضبناک ہو جاتا کئی بار اس نے سوچا کہ وہ رکن دین کو سخت سزا دے کر حوالہ زندان کر دے تاکہ اس طرح شہزادہ کی اصلاح ہو سکے مگر بعض وزیروں کے مشورے پر وہ اپنے ارادوں سے باز رہا ہوشمند وزیروں کا کہنا تھا کہ اگر سلطان نے شہزادہ کو سریعام سزا دی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے ریایہ کی نظروں میں شاہی خاندان کا وقار مجروح ہوگا اور مخالفین کے لیے نئی سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے شہزادہ رکن الدین کی اسی بد کماشی کے باعث سلطان التمش اسے سخت ناپسند کرتا تھا اس کے برعکس ناصر الدین محمود ایک نیک سیرت ذہین اور بلند حوصلہ شہزادہ تھا وہ جب بھی باپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے آتا تو سلطان جوش محبت میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا پھر ناصر الدین محمود کی پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہتا خدا نے مجھے کسیر الاولاد بنایا ہے میرے گیارہ بیٹے ہیں مگر حقیقتاً ناصر الدین کے سوا میرا کوئی بیٹا نہیں یہی میرا محبوب ہے یہی میرا وارث ہے اور اسی کے چہرے میں مجھے ہندوستان کا ممار نظر آتا ہے جب ترکان شاہ اپنے شہر کے یہ الفاظ سنتی تو آتش حسد سے اس کا پورا وجود جلوٹ تھا اور وہ دامن پھلا کر شہزادہ ناصر الدین محمود کو کسنے لگتی خدا سلطان کے محبوب کو ہلاک کر دے کہ اس کی ہلاکت کے بغیر میرا بیٹا ولی اہد سلطنت نہیں بن سکتا ناصر الدین محمود سے ترکان شاہ کے حسد کا یہ حال تھا کہ وہ شہزادہ کی بربادی کے لیے ایک ہندو شعبد آباز سوامی دینہ ناتھ کے دروازے تک پہنچ گئی تھی سوامی دینہ ناتھ سپلی علوم کا ماہر تھا اور اسی حوالے سے ہندوستان گیر شہرت لگتا تھا دینہ ناتھ نے دریائے جمنا کے کنارے اپنی کٹیا تعمیر کی تھی کہنے کو وہ ایک سادو کی کٹیا تھی مگر حقیقتاً وہ ایک چھوٹا سا محل تھا ڈہلی کے سرمایہ دار ہندووں نے سوامی دینہ ناتھ کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی ان کا عقیدہ تھا کہ شہاب الدین گوری کے ہاتھوں پرتوی راج جوہان کی شکست کے بعد سوامی دینہ ناتھ کے منطر ہی ہندوستان میں دوبارہ رام راج قائم کر سکتے ہیں سوامی دینہ ناتھ دن رات شراب سے لے کر مدک بھنگ گانچہ اور چرس تک دنیا کا ہر نشہ استعمال کرتا اور خوبصورت دیوداسیوں کے رقش دیکھتا پھر جب دہلی کے دولت مند اور معزز ہندو انتہائی عقیدت کے ساتھ دینہ ناتھ کے سامنے حاضر ہوتے تو وہ شوبدہ باز اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخنے لگتا ستارے مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور دیوتا مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں سوامی تم سے دیوتا کیا کہتے ہیں ہندو سردار دینہ ناتھ کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہندووں کی یہ وہی جماعت تھی جو مسلمانوں کی حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتی جب یہ لوگ تلوار کی بازی ہار گئے تو منتروں کا سہارا ڈونڈنے لگے سوامی دینہ ناتھ فطرتاً بڑا ذہین اور آیار تھا وہ مزے لے لے کر اپنی شکست خوردہ قوم کے جذبات سے کھیلتا دیوتا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیرج دھرو بہت جلد مسلمانوں کا سروناش ہو جائے گا جب ترکان شاہ نے سوامی دینہ ناتھ کی شوبدہ بازیوں کے چرچے سنے تو ایک دن وہ بھی اس کی کٹیا میں داخل ہو گئی ملکہ ہند کو اپنے سامنے پا کر سوامی دینہ ناتھ گبرا سا گیا ترکان شاہ کے احترام میں کھڑا ہوا تو اس کے شراب سے بوجل قدم کام پر رہے تھے آئیے مہرانی آئیے سوامی دینہ ناتھ کسی غلام کی طرح نصف قد تک جھگ گیا کہاں ایک داس کی کٹیا اور کہاں بھارت ورش کی مہرانی دینہ ناتھ پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا مہرانی نے تو مجھے امتحان میں ڈال دیا کسی سپاہی کو بھیج دیا ہوتا میں خود سر کے بل چلا ہاتا سوامی بڑے منافقانہ لہجے میں بات کر رہا تھا نہیں دینہ ناتھ ملکہ ترکان شاہ بلند آواز میں بول رہی تھی مگر اس کے لہجے سے جلال شاہی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا آخر وہ کنیز تھی جو تاج پہن لینے کے بعد بھی کنیز ہی رہتی ہے ہم چاہتے تو تجھے کسر شاہی میں طلب کر سکتے تھے مگر یہ سوچ کر چلے آئے کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والا ایک گیانی انسان ہے اور ہم گیانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں ترکان شاہ نے بھی اپنے چہرے پر جھوٹ اور فریب کا خوبصورت نکاب سے جا لیا تھا میں کیا اور میرا گیان کیا مہارانی یہ کہتے کہتے سوامی دینہ ناتھ کچھ اور جھو گیا تھا میں مہارانی نہیں ہوں دینہ ناتھ ترکان شاہ کے لہجے میں ایک کرب تھا صرف رانی ہوں جس کی محل میں کوئی قدر و منزلت نہیں سوامی دینہ ناتھ بہت تیزی سے سیدھا ہوا اور اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ترکان شاہ کے چہرے پر مرکوز کر دی ملکہ ہند نے محسوس کیا کہ سوامی کی آنکھوں میں گیر معمولی چمک ہے آپ کے ماتے پر موٹے سے اکشروں میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ ہی بھارت ورش کی مہارانی ہیں سوامی دینہ ناتھ پرجوش لہجے میں بول رہا تھا آپ کے سوا کوئی دوسری استری یہ سمان پرابٹ نہیں کر سکتی تو یہ بات کس طرح کہتا ہے سوامی ترکان شاہ حیرت زدہ نظر آ رہی تھی میں نہیں میرا گیان کہتا ہے ملکہ ہند کو پگلتا دیکھ کر سوامی دینہ ناتھ کی لافظنی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا سوامی مجھے اپنی فکر نہیں مگر ابھی ترکان شاہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سوامی دینہ ناتھ نے دونوں ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا بیٹھ چاہیے بہارانی کب تک کھڑی رہیں گی ترکان شاہ سرخ مکملی گدے پر بیٹھنے لگی تو سوامی دینہ ناتھ نے ایک بار پھر اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ اسطحان آپ کے بیٹھنے کے لائک نہیں پرانتو ایک سادو سندھ کیا کرے کہ بس یہی اس کی پونجی ہے دہلی کے کچھ دھرم سیوکوں نے یہ چیزیں دان کر دی ہیں ورنہ میرے لیے تو ایک چٹائی اور مٹی کا بستر ہی بہت ہے میں آپ نے لیے کچھ نہیں مانگتی سوامی ترکان شاہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی اور گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی تھی یہاں آپ کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے مارانی سوامی دینہ ناتھ نے بڑی رازداری کے ساتھ کہا آپ میں اور بھگوان بس دینہ ناتھ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا رکنو دین ولی اہد سلطنت بن جائے آخر کار ترکان شاہ نے اپنے دل کی بات ایک ایسے شخص سے کہہ ڈالی جسے شوبدہ بازی کے سوا کوئی ہنر نہیں آتا تھا مگر ملکہ ہند کی نظریں سوامی دینہ ناتھ کے پیکر میں کسی عظیم روحانی طاقت کا مشاہدہ کر رہی تھی سوامی نے ایک اچھٹتی سی نظر ترکان شاہ پر ڈالی اور پھر اپنی آنکھیں بند کرنی جیسے وہ مراقبے میں چلا گیا ہو اور وقت کی دیوار پر تحریر شدہ حالات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو ترکان شاہ شدید ذہنی کشمہ کشمہ مبتلا تھی اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابر ابر کر ڈوب رہے تھے وہ سوامی دینہ ناتھ کے جواب کی منتظر تھی مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ سوامی کی ہونٹوں کی جنبش کیا خبر لے کر آئے گی اس کا بیٹا رکن الدین ولی اہد سلطنت بنے گا یا ہمیشہ کے لیے اس اعزاز سے محروم کر دیا جائے گا آخر طویل انتظار کے بعد دینہ ناتھ نے آنکھیں کھولی سوامی کے ہونٹوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہت تھی جیسے اس نے کوئی سخت معارکہ جیت لیا ہو کور رکن الدین تو پیدائشی سمرات ہیں سوامی دینہ ناتھ ایک ایک نقطے پر زور دے کر اس طرح بول رہا تھا جیسے شہزادے کا مستقبل اس کی گریفت میں ہو ہونی ہو کر رہے گی اسے کوئی نہیں ٹال سکتا دینہ ناتھ کی پیشن گوئی سن کر ترکان شاہ مسرر سے جھوم اٹھی مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے مگر میرا بیٹا ولی اہد سلطنت کس طرح بنے گا ابھی تو شہزادہ ناصل الدین محمود زندہ ہے اور سلطان تمام عراقین حکومت کی موجودگی میں اسے اپنا نائب قرار دے چکے ہیں سوامی تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ترکان شاہ کے چہرے پر لرزنے والے بے یقینی کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے انقریب آپ سب کچھ جان لے گی مہارانی سوامی دینہ ناتھ کے لہجے میں جوش بھی تھا اور دعوی بھی بھارت ورس کا راج سنگھاسن صرف کمر رکن و دین کے لیے بنا ہے آپ جن رکاوڑوں کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی اگر ایسا ہو گیا سوامی تو میں تجھے سونے میں تول دوں گی ترکان شاہ بیٹے کے اقتدار کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی تھی تیرے اس پوجہ اسطان کو راج بھمد میں تبدیل کر دوں گی وہ دن تو آئے سوامی کہ میرے بیٹے کے سر پر تاجے شاہی جگمگانے لگے پھر تیرے دن بھی پھر جائیں گے سادو سنتھوں کو کچھ نہیں چاہیے مہارانی سوامی دینہ ناتھ نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر کے نعرہ زنی کرنے لگے جے جگہ دی شہرے جے جگہ دی شہرے ترکان شاہ سوامی دینہ ناتھ کی کٹیہ سے اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر کسر شاہی چلی آئی اتفاق سے کچھ دن بعد ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر آ گئی اور پورے دہلی میں کوہرام مچ گیا سلطان شمس الدین التمچ نے سب سے پہلے ناصر الدین محمود کو ہانسی کی جاگیر عطا کی پھر شہزادہ کے حسن انتظام سے متاثر ہو کر عود کی حکومت بھی اس کے سپرد کرتی ناصر الدین محمود کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے بدترین دشمن راجہ بریتو کو شکست فاش دی اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کی خدمت میں دہلی بھیج دیا راجہ بریتو لخنوتی بنگال کے علاقے رنگپور کا حکمران تھا اس نے صرف مذہبی تاثب کی بنیاد پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا پور پیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث سلطان التمچ نے راجہ بریتو کی سرکوبی کے لیے اپنے کئی سالات روانہ کیے مگر بنگال کے پور پیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی آخر شہزادہ ناصر الدین محمود نے باپ کو ایک خط تحریر کیا سلطانِ زیوکار اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کی ہر نعمت اور اسائی سے سرفراز کیا ہے مگر پھر بھی میرے دن شدید استراب میں غسرتے ہیں اور راتیں بے خواب ہیں دن کو دربار آراستہ کرتا ہوں تو مجھے ہر گوشے میں لقنوتی کے شہیدوں کی تڑپتی سسکتے لاشیں دکھائی دیتی ہیں اور جب میں رات کو بستر پر پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے دینی بھائیوں کی چینکیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان مقتولین میری خوابگاہ کے دروازے پر کھڑے فریاد کر رہے ہوں کہ کیا ہماری بے غرو قفل لاشوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں اگر حضورِ والا اجازتیں تو میں قسمت آزمائی کروں اور اللہ کی زمین کو اس ظالم بریتو سے نجات دلاؤں سلطان شمس الدین التمش نے عشق بار آنکھوں کے ساتھ بیٹے کا خط پڑا اور فوراں ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کو لخنوتی کا حاکم مقرر کر دیا شہزادہ نے کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اپنی صفیں درست کرنے کے بعد رنگ پور کے حکمران راجہ بریتو پر حملہ کر دیا راجہ گزشتہ فتوحات کے نشے سے سرشار تھا اس لئے وہ ناصر الدین محمود کی لشکر کشی کو بھی ایک عام جنگی مہم سمجھ رہا تھا مگر جب مسلمان فوجیوں نے میدان جنگ کو انسانی خون سے سرخ کر دیا تو راجہ کو اندازہ ہوا کہ شہزادہ ناصر الدین محمود دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہے کئی دن تک خون ریز مورکہ جاری رہا آخر راجہ بریتو کوشی قصد ہوئی اور ناصر الدین محمود کے ایک جانباز نے راجہ کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا پھر یہی کٹا ہوا سر دار الحکومت روانہ کر دیا گیا تاکہ سلطان التمش اور دہلی کے باشندے بھی ایک ظالم و سرکش انسان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں بیٹے کی تاریخی فتح پر سلطان التمش نے بہت سے قیمتی تحائف ارسال کیے اور اس کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا اب شہزادہ ناصر الدین محمود لخنوتی کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا مگر اس کی ہر دھڑکن اور ہر سوچ دہلی کے تابع تھی سلطان التمش بیٹے کی بہادری بلند کرداری اور انتظامی صلاحیت سے مطمئن تھا وہ اکثر بھرے دربار میں اپنے عمرہ کو مخاطب کر کے کہتا تھا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تخت ہندوستان کے وارث کا مسئلہ حل کر دیا اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا مگر التمش کا یہ اتمینان بہت عارضی تھا تقریباً ڈیڑھ سال بعد شہزادہ ناصر الدین بیمار ہوا بہترین طبیبوں نے علاج کیا مگر انسانی تدبیر فرشتہ اجل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ رکھ سکی یہاں تک کہ چھ سو چھبیس ہجری میں ناصر الدین محمود نے وفات پائی اور جب یہ جانگداز خبر دہلی پہنچی تو پورے دار الحکومت میں صفے ماتم بچ گئی شہزادہ کی موت پر ہندو مسلمان اپنے پرائے سبھی سو گوار تھے مگر ترکان شاہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بیٹے کے راستے کی فولادی دیوار ہوا کے ایک ہی جھونکے سے گر جائے گی سوامی دینانات کی پیشگوئی حرف با حرف درست ثابت ہوئی تھی ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر ملتے ہی ترکان شاہ نے اپنے ایک رازدار گلام کے ذریعے سوامی دینانات کو کئی قیمتی تحائیب بیجے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا تھا کہ اس سے اپنا وعدہ یاد ہے ترکان شاہ کی انعیات کے جواب میں سوامی دینانات نے بھی گلام کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا ہونی کو کوئی نہیں ڈال سکتا ابھی اور بھی بہت سے دیواریں گریں گی ابھی ترکان شاہ کا گلام سوامی دینانات کا خفیہ پیغام لے کر پہنچا ہی تھا کہ اس کی رازدار کنیز گلنار کمرے میں داخل ہوئی گلنار کیا خبر لائی ہے ترکان شاہ کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی اگرچہ رکن الدین کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہٹ چکا تھا مگر ترکان شاہ سلطان کے دوسرے بیٹے موزد دین سے خائف تھی موزد دین عمر میں رکن الدین سے چھوٹا تھا مگر وہ یہ راز جانتی تھی کہ مزاج سلطانی پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی اگر التمش چاہتا تو اپنے قمسن بیٹے کو بھی ولی اہد نامزد کر سکتا تھا اسے روکنے والا کون تھا یہی سوچ کر ترکان شاہ پریشان نظر آ رہی تھی شہزادے کے گم میں تمام بیگمات شاہی کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات ہو رہی ہے اور تمام کنیزوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے ہیں گلنار نے محل کی سوغوار فضاء کی صحیح اکاسی کرتے ہوئے کہا تو جھوٹ بولتی ہے گلنار ترکان شاہ مرہوم شہزادے کی اس محبوبیت کو برداشت نہ کر سکی ملکہ معظمہ بہتر جانتی ہے کہ میں نے حق نمک کس طرح ادا کیا ہے گلنار ترکان شاہ کا آتشی لہجہ سن کر سہم سی گئی وہ ملکہ ہند کی انتقامی فطرت اور کینہ پروری سے بہ خوبی واقف تھی گلنار ترکان شاہ کی آلائے کار اس لئے نہیں بنی تھی کہ ہندوستان کی یہ کمزرف ملکہ اسے کوئی جاگیر بخش لے گی دراصل اپنے بے پناہ حسن کے باعث گلنار شہزادے کی خلوت میں داخل ہوئی اور اسے اپنے دلکش خد و خال کا اسیر بنا لیا وہ جانتی تھی کہ شہزادے کی ماں ترکان شاہ بھی کبھی ایک حسین لونڈی تھی پھر جب سلطان التمش کی نگاہ انتخاب اس پر پڑی تو وہ ایک معمولی کنیز سے ملکہ ہند بن گئی گلنار بھی یہی خواب لے کر شہزادہ رکن الدین کے شبستان میں پہنچی تھی رکن الدین ایک عباش فطرت شہزادہ تھا اس نے اقتدار کی بھخی کنیز کو چند لہوں میں رام کر لیا وہ تنہائی میں گلنار کو ملکہ ہند کہہ کر مخاطب کرتا اور کسر شاہی کی ایک کنیز یکا یک سطح زمین سے بلند ہو کر عرش کی وسطوں میں پرواز کرنے لگتی پھر جب اس کے خیالات کا تلسم ٹوٹتا تو وہ شہزادہ رکن الدین کی خوابگاہ کے فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی سراہی کی طرح بکھری نظر آتی کبھی کبھی گلنار شہزادہ سے اپنے خوف اور اندیشوں کا ذکر کرتی تو رکن الدین اسے خوبصورت الفاظ سے بہلا دیتا تخت ہندوستان میرے قدموں کے نیچے آ جائے پھر دیکھنا کہ ایک شہنشاہ کس طرح اپنا وعدہ وفا کرتا ہے گلنار کئی سال سے اسی وعدہ فردہ کے سہارے زندہ تھی وہ شہزادہ رکن الدین کی وجہ سے ترکان شاہ جیسی سخت گیر عورت کی جاسوسہ بننے پر مجبور تھی اور میرے بیٹے کے بارے میں کسر شاہی کے مقین کیا کہتے ہیں ترکان شاہ نے گلنار سے پوچھا کوئی بھی شہزادہ سے خوش نہیں ہے گلنار سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی کسی کے خوش اور ناخوش ہونے سے کیا ہوتا ہے ترکان شاہ جوش جذبات میں چیخنے لگی وہ ولی اہد سلطنت ہے اور مستقبل کا شہنشاہ اس سے دشمنی رکھنے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا آہستہ بولی امل کا معظمہ گلنار ترکان شاہ کے کچھ اور قریب ہو گئی اس وقت سلطانِ عالی مقام بیٹے کے گم میں بدحال ہو رہے ہیں آپ ان کی گم گساری کیجئے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہیے یہ دور رہنے کی گڑی نہیں ہے اور شہزادہِ عالم کو بھی سمجھائیے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شراب پینا ترک کر دیں سلطان ان سے بہت خفا ہے گلنار بڑی ذہانت سے ترکان شاہ کو نئی بازی کھیلنے کے انداز سکھا رہی تھی دہلی کے ہزاروں باشندے اور سلطنت کے تمام عمرہ شہزادہ ناصر الدین محمود کی وفات پر سلطان سے تازیت کر چکے تھے اور بظاہر سوک کی رسم ختم ہو چکی تھی مگر التمش کے دل کے زخموں سے اب بھی کھون جاری تھا گسرِ دربار اپنے جذبات پر قابو رکھتا لیکن جب خلوت میں پہنچتا تو بے اختیار بیٹے کو یاد کر کے رونے لگتا ترکان شاہ موقع بے موقع سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنے منصوبے کے مطابق مرہوم شہزادہ کے غم میں سینہ کو بھی کرنے لگتی کاش ولی اہد سلطنت کی بجائے میرے بیٹے رکن الدین کو موت آ جاتی ترکان شاہ کا یہ انداز تازیت اس قدر مصنوعی ہوتا کہ سلطان التمش پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا اس نمائش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ترکان شاہ اگر تجھے واقعی ناصر الدین کی موت کا گم ہوتا تو تیری آنکھیں اس طرح خوشک نہ ہوتی ذرا آئینہ تو دیکھ کہ تیری پلگوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں ہے چہرے پر اکسے ملال تک نہیں پھر یہ کیسا سوگ ہے کیسا ماتم ہے آپ نے ہمیشہ میری رفاقت پر شک کیا ہے ترکان شاہ گھبرا جاتی جیسے اس کی شخصیت پر چڑھا ہوا ملمہ اتر گیا ہو اور وہ اپنے حقیقی نقش و نگار کے ساتھ بے نقاب نظر آنے لگی ہو سچا رفیق وہی ہے جو میرے فیصلوں کو دل سے قبول کرے سلطان نے اسے آزمانے کے لیے کہا کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ جب میں نے سلطانی فیصلے سے اختلاف کیا ہو ترکان شاہ حسب عادت چرب زبانی پر اتر آئی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہزادہ معیز الدین کو ولی اہد سلطنت نامزد کرتوں سلطان التمش نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور ترکان شاہ کے چہرے کو بگور دیکھنے لگا یہ ایک کھلی نائنصافی ہے ترکان شاہ کا سرخ و سفید چہرہ یکا یک مسک ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر چیکھنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بیٹے کی موجودکی میں چھوٹے بیٹے کو اس اہم ترین منصب پر فائز کر دیا جائے سب کچھ ممکن ہے ترکان شاہ التمش نے پرجلال لہجے میں کہا سلطنت کا مالک خوب جانتا ہے کہ کس کے کاندے وراست کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں شہزادہ معیز الدین نو عمر ہونے کے باوجود تیرے بیٹے سے زیادہ مضبوط ارادوں کا مالک ہے آپ اپنے فیصلے کو کوئی بھی نام دے دیں مگر اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا ترکان شاہ اپنے شہر سے مسلسل جرہ کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے تو ملکہ اے ہند نے کہا تھا کہ وہ سلطان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہے التمش کے لہجے سے شدید تنز جھلک رہا تھا کچھ بھی ہو مگر میں رکن الدین کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی ترکان شاہ سرکشی پر اترائی تھی تیرے بیٹے کا حق نہیں مارا جائے گا ترکان شاہ اچانک التمش کا لہجہ شکستہ ہو گیا مگر اس شخص کی بدنصیبی کا تو خیال کر جو ایک نالائک اور ناکارہ سپاہی کو اپنی افواج کا سالار بنانے پر مجبور ہے خوابگاہ میں سلطان کی الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ترکان شاہ اٹھ کر چلی گئی التمش بڑی اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو ابھی ابھی شہر کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی مگر جب اولاد درمیان میں آئی تو اس نے ہر رشتے کو قتل کر دیا اس دن کے بعد سے ترکان شاہ چھوٹے شہزادے معیز الدین کی طرف سے بھی بہت مہتات ہو گئی تھی اس نے فوری طور پر اپنے بیٹے رکن الدین کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا ترکان شاہ کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا یہ سب حکمران ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے تابے اور اپنی مرزی کے مالک حق داروں کو حق سے محروم کرنے والے اور حاشیہ برداروں کو اپنے سر پر بٹھانے والے ترکان شاہ اس شہر پر الزام تراشی کر رہی تھی جس کے عدل و انصاف کی پورے ہندوستان میں دھوم تھی کیا ہوا مادر گرامی رکن الدین حیرزدہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا وہی ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ترکان شاہ کا چہرہ گستے سے سرخ تھا اور ہونٹوں سے شولے برس رہے تھے سلطان نے مجھ سے کہا ہے کہ تیرا سوتیلا بھائی معزدین بھی ولی اہد سلطنت ہو سکتا ہے مگر تمام عمراء سلطنت تو میرے حق میں ہیں رکن الدین نے چونکتے ہوئے کہا یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے تمام عمراء سلطنت کی حمایت حاصل ہے فرت حیرت سے ترکان شاہ کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی میں ان سب سے گفتگو کر چکا ہوں وہ دربار سے لے کر خلوت سلطانی تک میری ہی تائد کریں گے رکن الدین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ترکان شاہ جذباتی ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر رکن الدین کو گلے سے لگا لیا اب میرا بیٹا سیاست کی چالنس ہی گیا ہے ترکان شاہ نے رکن الدین کی پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے کہا کیا آپ مجھے اتنا کند ذہن سمجھتی ہیں کہ میں بساتے سیاست پر ایک چال بھی نہیں چل سکتا رکن الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ اُبر آیا تھا میں نہیں تیرے باپ تجھے نکارہ بھی سمجھتے ہیں اور نالائک بھی ترکان شاہ کی خودگرزی اور کمینگی نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات کی پہلی دیوار اٹھا دی تھی کیا بابا محترم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں رکن الدین کا چہرہ دھوا ہوتا جا رہا تھا اس سے بھی زیادہ ترکان شاہ نے پہلے بیٹے کے دل میں ایک چنگاری پیدا کی اور اب اسے ہوا دے رہی تھی مگر میں تو بابا جان کا بہت احترام کرتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے شدید محبت ہے رکن الدین نے نظریں جھکالی تھی مگر اس کے چہرے پر اداسیوں کے سائے لرزنے لگے تھے میں یہ کب کہتی ہوں کہ تو ان سے محبت نہ کر یکا یک ترکان شاہ کا لہجہ بدل گیا تھا اور اب وہ نئے زاویے سے بیٹے کو شیشے میں اتار رہی تھی میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تجھے تیرا حق مل جائے اور تیری ماں سرخرو ہو جائے آخر آپ کی سرخروی میں کیا کمی رہ گئی ہے رکن الدین نے حیران ہو کر کہا ملکہِ ہند ہیں آپ اس کے بعد کون سا منصب باقی رہ جاتا ہے رکن الدین تیری ماں ملکہِ ہند ہے ملکہِ آلیہ نہیں یہ کہتے کہتے ترکان شاہ رونے لگی تھی تمام بیگماتِ سلطانی تیری ماں کو ایک حقیر لونڈی سمجھتی ہیں ترکان شاہ کے آنسو وہیں آنسو تھے جنہیں اکثر عورتیں اپنے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں تجھے کیا معلوم ہے کہ تیری ماں پچیس سال سے کس آگ میں جل رہی ہے اگر تُو گیرتمند بیٹا ہے تو ہاتھ سے جامِ شراب پھینک دے اور تلوار اٹھا لے مجھے میرا حق دے رکن الدین میں نے اسی دن کے لیے تجھے اپنا خون پلا کر جوان کیا تھا ماں کے آنسو دیکھ کر رکن الدین بھی بے قرار ہو گیا تھا میں قسم کھاتا ہوں مادرِ گرامی کہ اگر منصبِ شاہی تک پہنچ گیا تو آپ کی ایک ایک محرومی کا ازالہ اس طرح کروں گا کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی ترکان شاہ بڑی ایاری سے اپنے بیٹے کے گرد دام بچھا رہی تھی تو پھر میں تلوار سے کام لوں گا رکن الدین بھی جوش میں آ گیا تھا ولی اہدی میرا حق ہے بابا محترم بھی مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے تیری عمر دراز ہو رکن الدین ترکان شاہ نے ایک بار پھر بیٹے کی پہچانی پر ہونٹ رکھ دئیے اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش ہی گئی تو سلطان کی ایک اولاد بھی زندہ نہیں بچے گی ولی اہدی کے مقابلے میں بس دو ہی تیرے حریف ہیں ایک معیزد دین اور دوسرا قطب دین اگر سلطان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آئی تو یہ دونوں تہہ تہک کر دیے جائیں گے میرے ہی وفادار سپاہی آج کل ان دونوں کی حفاظت پر معبور ہیں ترکان شاہ کی زبان سے خونی منصوبے کی تفصیل سن کر شہزادہ رکن الدین گھبراسا گیا نہیں مادر گرامی یہ بہت خطرناک کھیل ہے تو ابھی بچہ ہے رکن الدین تجھے کیا خبر کے اقتدار کے لیے کیسے کیسے خوفناک اقتدام کیے جاتے ہیں ترکان شاہ کی آنکھوں میں اس ذرندے کی جھلک نظر آنے لگی تھی جسے انسانی خون پینے کی عادت پڑ چکی ہو اور جو بہت دنوں سے پیاسا ہو اگر میرا بیٹا تخت ہندوستان تک نہ پہنچ سکا تو سلطان کی کوئی اولاد بھی اس اعزاز سے شرف یاب نہ ہو سکے گی سب کو خونی کفن پہنا دوں گی اور پورا قلعہ مولا مقتل بن جائے گا میں ترکان شاہ ہوں ترکان شاہ شہزادہ رکن الدین نے پہلی بار اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تھا حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی آجا شمسہ ترکان شاہ نے بلند آواز میں کہا خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی یہ کون ہے مادر گرامی شہزادہ رکن الدین نے اجنبی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سلطان معظم کی کنیزے خاص ترکان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری موتبر جاسوسا یہ بھی سلطان کی عدل و انصاف کی ماری ہوئی ہے اس کا جوان سال بیٹا کلے کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا اس نے شراب کے نشے میں کسی غریب شہری کو قتل کر دیا تھا سلطان نے کھون بہا کے طور پر اس کے بیٹے کو قتل کر آیا یہ بہت روئی بہت چیخی سلطان کے رحم کو پکارا مگر عدالت نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی والی اہند اس کے بیٹے کو معاف کر سکتے تھے مگر معاف نہیں کیا گیا پھر یہ دن رات آنسو بہاتی رہی آخر ایک دن اس کے آنسووں کے سلاب میں شہزادہ ناصر الدین محمود ٹوب گیا اسی روز یہ پہلی بار مسکرائی اور کہنے لگی کہ انصاف ہو گیا ترکانچاہ بڑی بے رحمی اور کمینگی کے ساتھ سلطان التوش کے انصاف کو بدنام کر رہی تھی شہزادہ رکن الدین نے ایک بار پھر اس عورت کو بہت گوھر سے دیکھا جو گوشت پوسٹ کی بنی ہوئی تھی مگر پتھر نظر آ رہی تھی کیا خبر لائی ہے شمساہ ترکانچاہ نے اپنی جاسوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج کل شہزادی رضیہ سلطانہ بقائدگی کے ساتھ خلوت سلطانی میں حاضر ہو رہی ہیں شمساہ کا لہجہ بہت سر تھا ایک باپ اور بیٹی کی ملاقاتوں پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ترکانچاہ نے کنیز شمساہ کی اس اطلاع کو گیر اہم سمجھتے ہوئے کہا شہزادی روزانہ نصف شب کے قریب تشریف لاتی ہیں اور آزان فجر تک سلطان کے ساتھ مصروف گفتگو رہتی ہے اس انکشاف پر ترکانچاہ چونک اٹھی تو نے ان دونوں کی باتیں سنی یہ میرے لئے ممکن ہے شمساہ نے اپنی مجبوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا میں کمرے میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہوں جب سلطان کسی کام کے لئے مجھے طلب کرتے ہیں اتنے مختصر سے وقت میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے پھر بھی جو بے ربط الفاظ میرے کانوں میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کا مفہوم تو یہی ہے کہ حکومت کی انتظامات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے ترکانچاہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر کچھ دیر بعد شمساہ سے مخاطب ہو کر بولی رضیہ سلطانہ پر نظر رکھ کہیں وہ شہزادہ رکن الدین کے خلاف سلطان کو ورگلانے کی کوشش نہ کرے شمساہ آہستہ قدموں کے ساتھ ترکانچاہ کی خوابگاہ سے نکل کر سلطان التمش کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی شہزادی رضیہ سلطانہ آج بھی حسب معمول آدھی رات کے قریب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی سلطان التمش تحجد کی نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا رضیہ سلطانہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور دو زانوں ہو کر باپ کے پیچھے بیٹھ گئی جب التمش مسلح سے اٹھا تو اس کی نظر رضیہ پر پڑھی بیٹی تم کب آئی؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ دعا میں مصروف تھے رضیہ سلطانہ نے باپ کی طرف دیکھا التمش کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بابا محترم پھر یہ آنسو رضیہ کے لہجے میں بڑی تڑپ تھی آپ نے تو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں وعدہ شکر نہیں ہوں بیٹی التمش نے رضیہ سلطانہ کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا مگر کیا کروں؟ ناصر الدین مجھے بڑی آزمائش میں چھوڑ گیا ہے جب اس کی یادوں کے آتشی گوبار سے سینہ جل اٹھتا ہے تو آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں اپنے بیٹے کا گم تو برداشت کر لیا مگر ان لاکھوں بیٹوں کا کیا کروں میرے سپورت کی گئی ہیں لخنوطی میں ایک بار پھر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں خود وہاں جاؤں تو دہلی میں کسے چھوڑ دوں تالے آزماء موقع کے انتظار میں ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ خاندانِ التمش ختم ہو گیا کیسے سوچ سکتے ہیں وہ یہ بات رضیہ سلطانہ انتہائی تندو تیز لہجے میں بول رہی تھی خدا خاندانِ التمش کو اپنی امان میں رکھے اگر ایک شیر سو گیا تو کیا ہوا ابھی دس شیر باقی ہیں اور سب کے سب جاگ رہے ہیں رضیہ نے سلطان التمش کے دس بیٹوں کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا تھا مجھے یہی گم تو کھائے جاتا ہے بیٹی کہ میرے شیروں نے گیڑڑوں کی خالے پہن لی ہیں اور جنگل کے تمام جانور آہستہ آہستہ ہر خوف سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں التمش کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی جیسے وہ اپنی محرومیوں کا نوحہ پڑھ رہا ہو بھائی رکن الدین معزہ دین اور قطب الدین اس قابل ہیں کہ آپ کے جنگل کی حفاظت کر سکیں رضیہ سلطانہ نے پور جوش لہجے میں کہا بیٹی یہ تیری عالی ظرفی ہے کہ تو ہمیشہ اپنے ستیلے بھائیوں کی تعریف کرتی رہتی ہے التمش نے بڑی شفقت سے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا خیر قطب الدین تو ابھی بہت نو عمر ہے لیکن معزہ دین بھی اس قابل نہیں کہ وہ شہنشائیت کا بارے گیرہ اٹھا سکے اور وہ تیرا سب سے بڑا بھائی رکن الدین ولی اہدی کا امیدوار تو اس کے بارے میں کیا جانتی ہے جب وہ بوسیٰ چہزادہ ناصر الدین محمود کی تازیت کے لیے آیا تھا تو اس کے موں سے شراب کی بو آ رہی تھی التمش کا چہرہ بوسے سے سرخ ہو گیا تھا رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک عذیت و قرب کے عالم میں خاموش بیٹھی رہی پھر اس نے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا بابا محترم آپ تنہا نہیں ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں تالے آزماؤں کے ایک ایک منصوبے کو خاک میں ملا دوں گی ہاں میری شیر دل بیٹی مجھے تجھ پر اعتبار ہے اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج التمش بھی زندہ نہ ہوتا یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر گھوم گیا جب شکار کے دوران ایک شیر نے التمش پر حملہ کر دیا تھا اس وقت رضیہ سلطانہ باپ کے قریب تھی عمراء سلطنت التمش کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے مگر شہزادی رضیہ نے بڑی دلیری کا ثبوت دیا اور شیر پر تلوار کے کئی وار کیے یہاں تک کہ جنگل کا بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا کاش تو لڑکا ہوتی تو تیرا باپ اس طرح اپنے وارثوں کی نا اہلی کا ماتم نہ کرتا سلطان التمش خیالات کے حسار سے نکل آیا اور رضیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھنے لگا میں لڑکا ہی ہوں بابا محترم میری طرف گوھر سے دیکھئے رضیہ سلطانہ نے بڑے پرعظم لہجے میں کہا ہاں تو لڑکا ہی ہے سلطان التمش رک رک کر بول رہا تھا میری سلطنت کا وارث ترکان شاہ کی جاسوسہ شمسہ دروازے سے کان لگائے ہوئے باپ اور بیٹی کے درمیان ہونے والے گفتگو سن رہی تھی جیسے ہی التمش خاموش ہوا شمسہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور ترکان شاہ کے کمرے کی طرف جانے لگی جب کنیز شمسہ نے التمش اور شہزادی رضیہ سلطانہ کے درمیان ہونے والے گفتگو ترکان شاہ کو منتقل کی تو کچھ دیر کے لیے ملکہ ہند سختے میں آگئی کیا یہ بھی ممکن ہے ترکان شاہ کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر آدھا ہو رہے تھے شہزادہ رکن الدین کی مخالفت میں سب کچھ ممکن ہے ملکہ آلیا شمسہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا وہ آج بھی سلطان التمش کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی اس لئے یہ نمک حرام کنیز اپنے آقا کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی شمسہ چاہتی تھی کہ خاندان التمش کے تمام افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں بیگمات آپس میں لڑیں بھائی بھائی کی گردن کاٹ دے اور بیٹے اقتدار کے لیے باپ کا سر تن سے جدا کر دیں شمسہ کی زبان سے ملکہ آلیا کا لفظ سن کر ترکان شاہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی تو نے کیا کہا شمسہ ترکان شاہ تمام باتیں بھول کر ملکہ آلیا کے تلسم میں علج گئی تھی میرے نزیق آپ ہی ملکہ آلیا ہیں ایار شمسہ ترکان شاہ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی ترکان شاہ نے فوراں ہی اپنی گردن سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر شمسہ کی طرح بڑھا دیا ہم اپنے خدمتگاروں پر اسی طرح لطف و کرم کی بارش کرتے ہیں ترکان شاہ کے لہجے میں بڑا گرور تھا شمسہ نے چند قدم آگے بڑھ کر موتیوں کا ہار لے لیا اور ترکان شاہ کے سامنے سات بار فرشی سلام کیا ورنہ آج سے پہلے وہ شہزادہ رکنو دین کی ماں کو صرف ایک ہی سلام کرتی تھی اور وہ بھی نصف قد تک خم ہو کر ملکہ آلیہ کا اقبال بلند ہو ہم یہ لفظ سلطان معظم کی زبان سے سننا چاہتے ہیں شمسہ ترکان شاہ کی نا آسودہ حسرت نے ایک بار پھر اس کے سینے میں آگ لگاتی تھی جب ہم سرے دربار پہنچے تو سارے عمرہ اسی ایک لفظ کی گردان کریں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ملکہ آلیہ جب تک دوسری بیگمات شاہی زندہ ہیں شمسہ نے ایک نئے انداز سے ترکان شاہ کے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ہوا دی تھی سلطان التمش کی دوسری بیویوں کا ذکر سنتے ہی ترکان شاہ کا چہرہ مسک ہو کر رہ گیا تھا ایار شمسہ اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی سلطان معظم سب سے زیادہ شہزادی رضیہ کی ماں سے محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ولی اہد نامزد کرنا چاہتے ہیں ایک لڑکی اور ولی اہد سلطنت اگرچہ رضیہ کی ماں کا نام سن کر ترکان شاہ جل اٹھی تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے ایک عورت لاکھوں مردوں پر حکومت کرے تیرے کان دھوکھا کھا گئے شمسہ ترکان شاہ نے اپنی جاسوسہ کو جھٹلاتے ہوئے کہا بے شک تُو نے سلطان معظم اور شہزادی رضیہ کی گفتگو سننے میں گلتی کی شہزادہ رکن الدین نے بھی کنی شمسہ کو ٹوکتے ہوئے کہا وہ بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ سلطان عزی حشم میرے بجائے کسی دوسرے بیٹے کو پسند کرتے ہوں مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک لڑکی کو غیرت مند ترکوں پر مسلط کر دے شمسہ گبرا گئی مگر فوراں ہی سنبھل کر بولی شہزادہ مکرم میرے اور سلطان کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ میری سماعت کی گرفت میں نہ آسکے ہوں اور گفتگو کا مفہوم خبت ہو کر رہ گیا ہو مگر میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ ولی اہدی کا مسئلہ ان دونوں کے درمیان زیر بحث تھا ترکان شاہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی پھر اپنی جاسوسہ کی طرف دیکھتے ہوئے بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگی میں تیری کارگردگی سے مطمئن ہو شمسہ شہزادی رزیہ اور سلطان معظم سے اس کی ملاقاتوں پر گہری نظر رکھو وہ بہت ذہین لڑکی ہے کسی وقت بھی مزاج شاہی پر اثر انداز ہو سکتی ہے کنیش شمسہ نے ترکان شاہ کی خدمت میں رخصتی سلام پیش کیا اور الٹے قدموں چلتی ہوئی ملکہ ہند کی خوابگاہ سے نکل گئی شمسہ کے جاتے ہی ترکان شاہ اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین سے مخاطب ہوئی شمسہ کی فراہم کردہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد نہیں ہے لاکھ اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہو مگر ولی اہدی کا مسئلہ بہت اہم ہے بیٹے سے گفتگو کرتے وقت ترکان شاہ کی آنکھوں میں تمام دنیا کی آیاریاں سمٹ آئی تھی یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ شہزادی رزیہ کسی بھی حال میں ولی اہد سلطنت نہیں بن سکتی مگر یہ تو ممکن ہے میرے بے خبر بیٹے کہ وہ اپنے حقیقی بھائیوں معزہ دین اور قطب الدین کی سفارش کرے اور سلطان تجھے تیرے حق سے محروم کر دیں ماں کی باتیں سن کر شہزادہ رکن الدین بھی پریشان نظر آنے لگا کیا آپ نے بابا مہترم کی آنکھوں میں ایسے کسی ارادے کی جلد دیکھی ہے ابھی تک تو اس قسم کے آثار نظر نہیں آئے مگر شاہوں کا کیا اعتبار ترکان شاہ نے بیٹے کی خاطر اپنے شہر کی بلند کرداری کی مکمل نفی کر دی تھی ناصر الدین کی موت کو اتنے دن ہو گئے اس کی ہڑیاں بھی گل سڑ کر مٹی میں مل چکی ہوں گی مگر ابھی تک تجھے کوئی عہدہ و منصب نہیں دیا گیا بس سلطان کی یہی خاموشی اس بات کی گماز ہے کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں ہو سکتا ہے کہ رضیہ نے مداخلت کی ہو اور سلطان کی نظر شہزادہ معزہ دین پر مرکوز ہو گئی ہو پھر میں کیا کروں مادر کرامی شہزادہ رکنو دین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں کا محل دیر ہو گیا ہو اور وہ اس کے ملبے میں دبا کر رہا ہو اس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ معزہ دین کا کام تمام کر ڈالیں ترکان شاہ کی فطری درندگی اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی تھی شہزادہ رکنو دین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا پھر تیزی سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر کچھ دیر تک طویل رہداری میں نظر جمائے دیکھتا رہا اس کے بعد شہزادہ نے دروازہ بند کیا اور ماں کے قریب آ گیا باہر کیا دیکھ رہے تھے ترکان شاہ نے تلک لہجے میں پوچھا جب آپ کی جاسوسہ شمسہ سلطان معظم کی گفتگو سننے کی کوشش کر سکتی ہے تو پھر ایسی ہی کوئی کنیز ہماری خلوتوں کے راز بھی چورا کر لے جا سکتی ہے شہزادہ رکن الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا مادر محترم مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے کیسی شکایت ترکان شاہ کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے آپ کی جذباتی طبیعت اور مزاج کی یہ تیزی کسی وقت بھی ہمارے لئے خطرہ بن سکتی ہے شہزادہ رکن الدین نے اپنی زد اور سرکش ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کسی شہزادہ کے قتل کی باتیں اتنی بلند آواز میں نہیں کی جاتی اور پھر کون قتل کرے گا محضہ دین کو رکن الدین کے لہجے میں کسی قدر ناگواری کا رنگ شامل تھا میرے گلام میرے نمخ خوار محضہ دین کے کاندوں کا بوجھ ہلکہ کریں گے ترکان شاہ کی آواز مدھم تھی مگر لہجہ بڑا صفاکانہ تھا کیا شہزادہ محضہ دین کوئی عام شہری ہے کہ جس کے قتل کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی شہزادہ رکن الدین نے اپنی جذباتی ماں سے بڑا عجیب سوال کر ڈالا تھا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی عدالت عراستہ نہیں ہوگی اور کسی گواہ کو طلب نہیں کیا جائے گا بیٹے کی باتیں سن کر ترکان شاہ حیران رہ گئی تھی اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ہلکوں سے باہر نکل آئی تھی جب شہزادہ کے قاتلوں پر تشدد کیا جائے گا تو آپ کے انہی نمخ خواروں کی زبانیں ایک ایک راز کو اگل دیں گی رکن الدین کا لہجہ تلک ہو گیا تھا پھر کیا ہوگا میرے بیٹے اب کی بار ترکان شاہ نے اپنے بیٹے سے وہی سوال دھورایا تھا اگر تیرے بجائے کوئی دوسرا شہزادہ ولی اہدی کے منصب پر فائز ہو گیا تو میری بچائی ہوئی پوری بیسات ہی اُلڑ جائے گی ابھی ہم انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے شہزادہ رکن الدین نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا جب سلطان معظم کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں ہوا ہے ان تک صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے آپ کی استراری حرکتیں بنا بنایا کھیل بگاڑ بھی سکتی ہیں اور آپ کی یہ جاسوس کسی کی بھی زبان سلطان معظم کے سامنے لڑکھڑا سکتی ہے پھر بڑی رسوائیاں ہوں گی مادر گرامی ترکان شاہ کے چہرے پر فکر و پریچانی کی پرچھائیاں لرزنے لگیں ادھر ترکان شاہ اور شہزادہ رکن الدین اقتدار حاصل کرنے کے لیے درپردہ سازشوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف کرامتہ کی ایک جماعت سوامی دینانات کی کٹیا میں داخل ہو کر اس شوبدہ باز سے مدد کی درخواست کر رہی تھی کرامتہ ایک ایسا فرقہ تھا جس نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا ایک کرامتی سردار ابو تاہر تین سو انیس ہجری میں مکہ معظمہ پہنچا گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیرے بین آیام لیے مسجد حرام میں داخل ہوا اور پھر اس بدکار نے وہاں بیٹھ کر شراب پی تواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا یہاں تک کہ چاہے زمزم اور شہر مکہ کے کئی کومیں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے پھر کرامتی ابو تاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھڑوا دیا اور ایک ایسا نعرہ لگایا جس کی جرد شیطان بھی نہیں کر سکتا تھا میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا پھر وہ حجرہ اسود کو اپنے ساتھ لے گیا جس کی وجہ سے دس سال تک حاج موقوف رہا ابو تاہر کرامتی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر بڑی دردناک موت سے دوچار ہوا اس کے مرتے ہی کرامتہ کا زور ٹوٹ گیا اور ادھر ادھر بکھر گئے بہت سے کرامتہ فرار ہو کر گجرات کے ساحل پر آباد ہو گئے محمود غزنوی نے اپنے دورے اقتدار میں ان کی بنیادیں خود ڈالی اور مرکزیت کو ختم کر دیا مگر پھر بھی کرامتہ کی ایک جماعت اپنی جان بچا کر ملتان اور دہلی کی گلیوں میں روپوش ہو گئی آج اسی جماعت کے کچھ نمائندے تخریب کاری کا نیا منصوبہ لے کر سوامی دیناناتھ کے پاس آئے تھے آخر تم لوگ مجھ سنیاسی سے کیا چاہتے ہو دیناناتھ نے کرامتہ کے سردار ملک علماس سے کہا ایک تارکت دنیا شخص تمہارے کیا مدد کر سکتا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں ہم پر بڑے مظالم ڈھائے تھے سوامی ملک علماس نے بڑی ایاری کے ساتھ دیناناتھ کے مذہبی جذبات کو بڑھکانے کی کوشش کی تھی ہم تمہارے تعاون سے ان مظالم کا حساب لینا چاہتے ہیں محمود غزنوی کو تو مرے ہوئے بھی زمانے گزر گئے پھر تم کس سے اپنا حساب لینا چاہتے ہو سوامی دیناناتھ نے تلخ لہجے میں کہا محمود غزنوی کے حوالے سے اسے شکست سومنات یاد آگئی تھی جب لاکھوں ہندو اس سے اپنا حساب نہ لے سکے تو پھر تم چار نہتے افراد کیا کروگے غزنوی کی تو قبر بھی ہندوستان میں نہیں ہے پھر کس سے انتقام لوگے ہمارے انتقام کا حدف محمود غزنوی کی قبر نہیں سلطان شمس الدین التمش کا اقتدار ہوگا التمش بھی غزنوی کے نقش قدم پر چل رہا ہے تمہارے مندروں کو ڈھا رہا ہے اور مذہب اسلام کی توسی کے لیے بے درے گھندووں کا خون بہا رہا ہے قرامتی ملک الماس نے بڑی بے ہیائی کے ساتھ سلطان شمس الدین التمش پر الزام تراشی کی تھی سلطان نے جالور کے حاکم راجہ اڑیسہ کو شکست دی تھی راج پوتوں کے مضبوط ترین قلے رنطن بور کیو ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی مگر ہندووں کی کسی عبادتگاہ کو چھوا تک نہیں تھا البتہ مالوہ اور اجین پر لشکر کشی کے وقت مہاکال کے مندر کو ضرور نقصان پہنچا تھا اور اس بربادی کا سبب بھی خود ہندو سپاہی تھے جو سلطان سے شکست خوا کر مندر میں روپوش ہو گئے تھے التمش کئی دن تک اعلان کراتا رہا کہ تمام سپاہی مندر سے باہر آ جائیں مگر جب سلطان کی آواز بے اثر ثابت ہوئی تو مجبوراً اس نے مندر پر حملہ کیا اور ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر دیا اس حملے میں مندر کے تمام پجاری محفوظ رہے قرامتی سردار ملک الماس حقائی کو مسک کر کے سوامی دینانات کے مذہبی رجحانات کو بڑھکا رہا تھا ہمیں بھی اس کا دکھ ہے سوامی نے ایک آہے سرد کھینچتے ہوئے کہا مگر کیا کریں قسم میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا میں اس وقت کو واپس لا سکتا ہوں سوامی ملک الماس بہت زیادہ پرچوش نظر آ رہا تھا مگر کیسے سوامی نے شراب کا بھرا ہوا پیالا مو کو لگاتے ہوئے کہا اگر تم مجھے آٹھ سو مسلح آدمی فراہم کر دو تو میں ہندوستان کی تاریخ ودل سکتا ہوں ملک الماس نے دینانات کے کچھ اور قریب ہوتے ہوئے کہا اب ان دونوں کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ گیا تھا سلطان التمش ہر جمعے کو جام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ بس گنتی کے محافظ سپاہی ہوتے ہیں سوامی دینانات نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جمبش دی تو سلطان کو نماز کی حالت میں قتل کرنا چاہتا ہے یقیناً ملک الماس کے ہونٹوں پر بڑا خوفناک تبسم ابر آیا تھا اس روز ہمارے مسلح آدمی بھی جام مسجد میں نماز ادا کریں گے پھر جیسے ہی سلطان سجدے میں جائے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا سوامی دینانات نے ان بوڑے راجپو سرداروں کی طرف دیکھا جو شہاب الدین گوری کے حملے میں شکست کھا کر اپنی جاگیروں سے محروم ہو چکے تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح دہلی کی حکومت تباہ ہو جائے اور ہندو راجے ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر لیں انہی راجپو سرداروں نے سوامی دینانات کی کٹیا کو سازشوں کا مرکز بنایا تھا ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہندو نوجوان یہاں جمع ہوتے تھے اور سوامی کے ہاتھ پر قسم کھاتے تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ نہیں کر دیں گے بظاہر وہ نوجوان جوگیوں کے لباس میں نظر آتے تھے مگر در پردہ انہیں جنگی تربیت دی جاتی تھی سوامی دینانات نے اپنی کٹیا میں زمین دوست تہکانے بنائے تھے اور انہی تہکانوں میں ہتیار جمع کیے جاتے تھے سوامی اور راجپو سرداروں کا منصوبہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مذہب کے نام پر قربان ہونے والوں کی ایک فوج جمع ہو جائے اور جب دہلی کی حکومت کمزور پڑھنے لگے تو سادھوں کا یہ لشکر قلعے پر حملہ کر کے شاہی خاندان کو قتل کر ڈالے ہاں سوامی یہی وقت مناسب ہے راجپو سردار بلرام سنگھ نے ملک الماس کے منصوبے کی تائد کرتے ہوئے کہا شہزادہ ناصر الدین محمود کی موت کے بعد سلطان التمش لاوارس ہو کر رہ گیا ہے اگر اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو اس خاندان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر خطب الدین ایبک کے ترقان چہلگانی دوگز زمین کے لیے آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن پر خنجر آزمائی کریں گے گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی اور پھر مسلمان اپنے ہیاتوں سے ہزاروں مقتل بنا ڈالیں گے ترقان چہلگانی قطب الدین ایبک کے وہ مشہور چالیس گلام تھے جنہیں اس نے بڑی محبت کے ساتھ پالا تھا یہ سارے گلام لے پالک بیٹوں کا درجہ رکھتے تھے اور انہیں بارگاہ سلطانی میں بڑا رسوخ حاصل تھا بلرام سنگھ یہ محض تمہارا اندازہ ہے یا حقیقت سوامی دینانات کچھ الجہ ہوا نظر آ رہا تھا نہیں سوامی میں ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہوں راجبو سردار بلرام سنگھ نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا ہماری کئی جاسوس لڑکیاں شاہی کنیزوں میں شامل ہو چکی ہیں آپ شاید نہیں جانتے کہ سمراد پریتھوی راج جوہان کے دربار کی مشہور رکاسہ لاجونتی کی حسین و جمیل بیٹی گائیتری شہدادہ رکنو دین کے بہت قریب پہنچ چکی ہے اس نے مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے اور اب اس کا نام گلنار ہے سوامی دیناناتھ مسکرانے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ تھاکروں کے دماغ میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کیا کریں سوامی جسم بڑا ہو جائے تو پھر دماغ ہی سے کام لینا پڑتا ہے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا سمراد پریتھوی راج جوہان کے خون اور شکست کا بدلہ ہم پر کرز ہے بلرام سنگھ کو جذباتی ہوتے دیکھ کر سوامی دیناناتھ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا مگر تھاکر کیا وہ ایک نرم و نازک لڑکی ہمارے منصوبے کو تقمیل تک پہنچا سکے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں سوامی بلرام سنگھ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا گائتری یعنی گلنار نے میری موجودگی میں بھگوان کی مورتی کے سامنے قسم کھائی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے تمام شہزادوں کو اپنے حسن کا اسیر بنائے گی اور پھر انہیں حوث کے مقتل میں لے جا کر زباہ کر ڈالے گی فی الوقت سلطان کی اولادوں میں شہزادہ رکنو دین سب سے بڑا ہے اور وہی ولی اہد سلطنت بننے والا ہے اس لئے گلنار آج کل اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے رکنو دین کا کام تمام ہوتے ہی وہ شہزادہ موئزہ دین اور پھر شہزادہ قطبو دین کی طرح متوجہ ہو جائے گی کیا اسے اپنے حسن پر اس قدر اعتبار ہے دینہ ناتھ نے گلنار کے حسن کی تعریف سنتے ہوئے کہا سوامی کی آنکھوں میں حوث کی چنگاریاں ناچنے لگی تھی سوامی وہ لڑکی نہیں آکاش سے اتری ہوئی افسرہ ہے جسے دیکھ کر سادو سنتھ اور پیر فقیر بھی اپنے حواث کھو بیٹھتے ہیں بڑا راج کو سردار بلرام سنگھ مزے لے لے کر اپنی سیاسی چالے بیان کر رہا تھا تو پھر آج تک وہ ہمارے رنگ بھون میں کیوں نہیں ناچی تھاکر سوامی دینہ ناتھ کچھ ایسے ترسے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس نے ساری زندگی کو ایک خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو تھاکر بلرام سنگھ دینہ ناتھ کی حوث زدہ گفتگو سن کر جنجلا گیا تجھے مستی سوج رہی ہے سوامی اور یہاں جان پر بنی ہوئی ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا تھاکر بلرام سنگھ کے بگڑے تیور دیکھ کر دینہ ناتھ بات بدل گیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلنار ایک کمزور لڑکی ہے کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے اور وہ کسی لالچ یا دباؤ میں آ کر اپنی زوان نہ کھول دے چند لمحوں کے لیے تھاکر بلرام سنگھ کے چہرے پر فکر و پریشانی کا ہلکا سا رنگ ابرہ مگر فوراں ہی ڈوب گیا غائطری سے یہ امید تو نہیں کہ وہ آزمائش کے کسی موڑ پر ڈگمگا جائے لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلرام سنگھ نہائیت مطمئن لہجے میں بول رہا تھا سارا شہر جانتا ہے کہ وہ قاضی عبید احمد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسے شاہی کنیزوں کے ہلکے میں داخل کیا گیا ہے اگر گلنار نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو ہم سلطان سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ مسلمان ہونے کے باعث وہ اپنے پرانے ہم مذہبوں سے انتقام لے رہی ہے کہیں مسلمان ہوتے ہی غائطری کے دل و دماغ بھی نہ بدل گئے ہوں دینہ نات نے ایک بار پھر اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا تجھے تو ہر چیز پر شباہ کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے سوامی تھاکر بلرام سنگھ نے جنجلاتے ہوئے کہا حد سے زیادہ ہوشیاری کوئی اچھی بات نہیں دینہ نات گلنار نے بظاہر مسلمانوں کا نباس پہن لیا ہے مگر اندر سے وہ کٹر ہندو لڑکی ہے جس نے دھرم کی خاطر اپنا جسم قربان کر ڈالا ہے سوامی دینہ نات کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے خیالات کی دنیا میں گرک ہے قرامتی سردار ملک الماس اور تھاکر بلرام سنگھ بڑے غور سے دینہ نات کے چہرے کو دیکھ رہے تھے آخر کچھ دیر بعد سوامی نے آنکھیں کھولی اور ملک الماس سے مخاطب ہو کر بولا تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں جو اس کام کے لیے اپنی جانے قربان کر دیں گے دو سو ملک الماس نے جوابا کہا مگر یہ تعداد بہت کم ہے اگر میرے پاس ایک ہزار جانسار ہوں تو میں دہلی کی گلیوں کو انسانی خون سے سرخ کر دوں اور صفحہ ہستی سے خاندانِ التمشت کا نام تک مٹا ڈالوں ملک الماس اس وقت ایک خونی درندہ نظر آ رہا تھا سوامی دینہ نات کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہت پھیل گئی تو پھر ہم تجھے اپنے آشرم سے آٹھ سو جانسار دیے دیتے ہیں تو انہیں کچھ دن تک اسلامی عدب و معاشرت سے آگاہ کر تاکہ یہ جامع مسجد میں داخل ہوتے وقت اجنبی نہ نظر آئیں پھر سوامی نے اپنے ان نوجوان جوگیوں کو جمع کیا جو نہائیت مضبوط جسم کے مالک تھے درگا اور کالی کے پجاریوں اب تمہاری پرکشاہ کا سمیں آ گیا ہے دھرم کے شتروں کو مٹا دو یا خود دیوتاؤں کے نام پر مٹ جاؤ تمام جوگیوں نے سوامی دینہ نات کو سجدہ کیا اور پھر قسمیں کھائیں سلطان التمشت کا سر لے کر آئیں گے یا پھر اپنے سر اسے دے آئیں گے کرامتی سردار ملک علماس کے کہنے سے دینہ نات کے چیلوں نے مسلمانوں کی طرح داڑیاں بڑھا لی تھی اور اپنے لباس تبدیل کر ڈالے تھے سوامی دینہ نات کی محل نماغ کٹیا میں سلطان التمشت کے قتل کے خوفنات منصوبے کی ابتدای تیاریاں ہو رہی تھی اور والی ہندوستان ولی اہد سلطنت کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا اگرچہ تمام عمراء سلطنت شہزادہ رکن الدین کی ولی اہدی پر متفق تھے لیکن التمش کی نظریں اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ پر مرکوز تھی التمش کو رضیہ سے بے پناہ محبت تھی شہزادی کی پیدائش کی خبر سن کر اس نے بے اختیار کہا تھا آج سے قصر شاہی پر خدا کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا دوسرے دنیا پرست بادشاہ لڑکی کو ایک بارے گران سمجھتے تھے مگر التمش ایک دیندار حکمران تھا اس لیے جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لڑکیوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر ایک باپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے یہی وجہ تھی کہ جب رضیہ سلطانہ چار برس کی ہوئی تو اسے قرآن مجید پڑھانے کے لیے دہلی کے سب سے بڑے کاری مولانا انور علی کی خدمات حاصل کی گئیں رضیہ نے تین سال میں قرآن حکیم ختم کر لیا ختمے قرآن سلطان کی تقریب اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہزاروں بوکھوں کو کھانا کھلائے گیا انہیں امدہ لباس پہنائے گئے اور ان کے خالی دامنوں کو نکرئی سکھوں سے بھر دیا گیا تمام لشکر سلطانی کی تین روز تک مسلسل دعوت ہوتی رہی اس تقریب میں دہلی کے تمام ممتاز علماء شرک ہوئے تھے پھر جب سلطان کی کہنے پر شہزادی رضیہ نے تلاوت شروع کی تو بامو درس ساکت ہو گئے شہزادی رضیہ کی آواز اس قدر دلنشی اور پرسوز تھی کہ علماء دہلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس مجلس میں شہر کے مشہور مجذوب نظیر شاہ بھی شریک ہوئے تھے سلطان التمش نے انہیں ایک بحال شک سمجھ کر اس قسم کا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا اور نظیر شاہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی چلے آئے تھے تلاوت کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ ساتھ نظیر شاہ بھی رو رہے تھے پھر جب رضیہ نے تلاوت ختم کی تو ہر طرف سے مرحبہ مرحبہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں اُبھرنے لگی یکی یک نظیر شاہ مجذوب کھڑے ہوئے اور علماء کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہزادی رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھے علماء ظاہری کو ایک مجذوب کی یہ حرکت بہت گران گزری تھی مگر التمش کے چہرے پر کسی قسم کی ناغواری کا رنگ نمائی نہیں تھا شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ کا مرید بھی تھا اور فطرتاً فقیر دوست بھی سلطان نے نظیر شاہ مجذوب کا نام تو بہت سنا تھا مگر اسے ایک جان سوختہ کے روحانی مقام سے آگاہی حاصل نہیں تھی نظیر شاہ مجذوب اقصر قلعے کی دیوار کے نیچے گشت کرتے رہتے تھے خود سلطان نے بھی ایک دو بار قلعے سے نکلتے وقت انہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا تھا نظیر شاہ کبھی اس طرح اپنے ہاتھوں کو گردش دیتے جیسے وہ تلوار چلا رہے ہیں اور کبھی یوں محسوس ہوتا کہ وہ اپنی کمان سے کسی نامعلوم نشانے کی طرف تیر پھینک رہے ہوں اور کبھی پرجوش انداز میں نعرہ زنی کرتے مار ڈالا مار ڈالا قلعے کے محافظ سپاہیوں نے سلطان سے نظیر شاہ کی شکایت بھی کی تھی کہ ایک پاگل شخص دن رات چیختہ رہتا ہے اگر حکم ہو تو اسے یہاں سے جبرن ہٹا دیا جائے سلطان نے سپاہیوں کی شکایت کے جواب میں پوچھا تھا کیا اس پاگل شخص نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے سپاہیوں نے نفی میں جواب دیا تو سلطان نے کسی قدر برہم لہچے میں کہا جب وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تو پھر تم اسے کیوں پریشان کرنا چاہتے ہو تمہاری طرح نظیر شاہ بھی میری ریایہ ہے اسے آرام سے رہنے دو آج وہی نظیر شاہ جنہیں تمام دہلی والے پاگل سمجھتے تھے بے دھڑک مجلس سلطانی میں چلے آئے تھے شہزادی رضیہ نے بڑی حیرت سے ایک بے حال شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ننگے سر بڑے ہوئے بال بے ترتیب داڑی اور جسم پر میلہ کچیلہ بوسیدہ سالیباس مبارک ہو شہزادی تجھے یہ سعادت مبارک ہو نظیر شاہ مرزوب نے بڑے بے باکانہ انداز میں اپنا ہاتھ رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھایا شہزادی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اسے خود بھی ایک پاگل انسان کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی نظیر شاہ کے چہرے پر شدید عذیت و قرب کی ایک تیز لہر ابری وہ چند لمحوں تک اپنے آگے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے رہے پھر اسے کھینچ لیا اور مسکراتے ہوئے بولے تو نے سوئے ہوئے سینوں میں حشر اٹھا دیا مگر ہم پھر بھی نہیں بھاگیں گے یہ کہہ کر نظیر شاہ مڑے اور واپس جانے لگے سلطان التمش اور شہزادی رضیہ حیرت سے اس شخص کو جاتے دیکھتے رہے جسے لوگوں کے بقول اپنی جان کا بھی ہوش نہیں تھا اے خدا تیری پناہ نظیر شاہ علماء دہری کے درمیان سے گزر کر جاتے ہوئے بڑھ بڑھا رہے تھے کیسی پرسوز اور دلوں میں شگاف ڈال دینے والی آواز ہے مگر افسوس اہلِ ہن اس آواز کو برداشت نہیں کر سکیں گے سلطان التمش نے اتنا دیکھ لیا کہ نظیر شاہ کے ہونٹ لرز رہے ہیں مگر فاصلہ اتنا زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکا پھر جب نظیر شاہ کمرے سے نکل کر چلے گئے تو اس نے دوسرے علماء سے پوچھا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا دربار سلطانی کے سب سے بڑے عالم مولانا اماد الدین جو مجذوبوں اور کلندروں کو سخت ناپسند کرتے تھے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں بولے اب کیسے کیسے پاگلوں کو ایسی متبرک مجلسوں میں بلا لیتے ہیں وہ شہزادی صاحبہ کو موت کی بدعا دے کر گیا ہے سلطان التمش بہت متحمل مزاج انسان تھا مگر بیٹی کی محبت میں نظیر شاہ کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے فوراں حکم جاری کر دیا کہ آئندہ نظیر شاہ قلعے کے قریب نظر نہ آئے مولانا اماد الدین نے نظیر شاہ کی باتوں کو غلط مفہوم دے کر سلطان کے سامنے پیش کیا تھا اگر التمش خود اپنے کانوں سے نظیر شاہ کے کلمات سن لیتا تو شاید یہ نومت نہ دی لیکن سلطان نے تحقیق کیے بغیر ایک مجذوب کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا سپاہیوں نے سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظیر شاہ کو زد و قوب کر کے زخمی حالت میں اس جگہ لے جا کر پھینک دیا جو فقیروں کی بستی کہلاتی تھی ختم قرآن کے بعد رضیہ سلطانہ نے فارضی زبان کی تعلیم حاصل کی اور شیر و عدب کا متعلیہ کیا چودہ سال کی عمر ہوتے ہی اس نے خطوط نویسی میں کمال حاصل کر لیا رضیہ کی تحریر سادہ مگر پر اثر ہوتی وہ بڑے سے بڑے مضمون کو چند الفاظ میں اس طرح ادا کرتی کہ سرکاری منشی بھی حیران رہ جاتے پھر وہ دن بھی آیا کہ رضیہ اپنے باپ کو سیاسی امور میں مشورے دینے لگی سلطان اپنی نو عمر بیٹی کے مشوروں کو ہنس کر ٹال دیتا مگر جب کئی بار رضیہ کی پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی تو التمشق و شہزادی کی ذہانت و فراست ہو گیا تو شہزادی رضیہ سیاسی مشابرت میں سلطان کے قریب ترائی اب التمشق کے حکم پر رضیہ کو جنگی فنون کی تربیہ دی جا رہی تھی اس سلسلے میں سلطان نے بحرام گوری کو رضیہ کا اتعلق مقرر کیا بحرام گوری شہانِ گور یعنی سلطان غیاس الدین گوری اور شہاب الدین گوری کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا نہائیت ذہین عالی تعلیم یافتہ شہر و سیاست کے رموز سے باخبر فنونِ جنگ میں ماہر فطری طور پر شجا ایک حسین و جمیل نوجوان تھا جب گردشِ ماہو سال نے گوری خاندان کی اقبال مندیوں کو دھندلا کر رکھ دیا تو بحرام تلاشِ معاش میں دہلی پہنچا سلطان شمس الدین التمش نے یہ کہہ کر اسے اپنے سر پر بٹھایا تم میرے آقا زادے ہو مقبوضہ علاقوں میں سے کوئی بھی جاگیر اپنے لئے پسند کر لو بحرام گوری نے سلطان کے اس اندازِ قریمانہ کا دل سے شکریہ دا کیا مگر اس بنیاد پر کوئی ریایت قبول نہیں کی کہ وہ خاندانِ گور کا چشم و چھراغ تھا میں اپنے مورسِ عالی کے خواب کی تعبیر چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے پر اسلامی پرچم لہرائے سپاہی زادہ ہوں اس لئے تلوار ہی میرا مقدر ہے سلطان التمش نے بحرام گوری کی جنگی صلاحیتوں کا امتحان لیا اور اسے افواجِ دہلی کا نائب بنا دیا ابھی نوجوان ہو مگر وقت گزرنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم ہی سلطانی لشکروں کی سالاری کروگے دوسرے بادشاہوں کی طرح التمش کے اہدِ حکومت میں بھی فنونِ جنگ کے حوالے سے سلانہ مقابلے منقض ہوا کرتے تھے بحرام گوری ہر مقابلے میں اول آتا اور پھر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ اس سے بہتر تیر انداز شہ سوار اور شمشیر زن پورے دہلی میں کوئی دوسرا نہیں ہے پھر جب ولی اہدِ سلطنت کا مسئلہ سامنے آیا اور سلطان کو رضیہ کی شخصیت میں تختِ ہندوستان کا وارث نظر آنے لگا تو اس نے تہہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فنونِ سپاہگری میں بھی تاک منا دے یہی وجہ تھی کہ التمش نے رضیہ کی جنگی تعلیم و تربیت کے لیے بحرام گوری کا انتخاب کیا تھا تم شرفاقِ خاندان سے ہو اور ایک شریف نوجوان خوب جانتا ہے کہ ایمانت کی سے کہتے ہیں اور انسان کی عزت و عبرو کیا ہوتی ہے سلطان التمش نے بحرام گوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج سے تم شہزادی رضیہ کے اتعلیق بھی ہو اور محافظ بھی بحرام گوری سلطان کے اشارے کو سمجھ گیا تھا والی ہندوستان مطمئن رہے میری زندگی میں کوئی گلیز ہاتھ آپ کے دامنِ عزت و جلال کو نہیں چھو سکے گا پھر جب پہلی بار شہزادی رضیہ سلطانہ اس کے سامنے آئی تو گوری شہزادہ کچھ دیر کے لیے تصویر حیرت بن کر رہ گیا بحرام نے اپنی پوری زندگی میں اتنی حسین و جمیل دوشیزہ نہیں دیکھی تھی اس کے دل و دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگی پھر انہی آندھیوں کے شور میں بحرام گوری کو سلطان کے ہدایات یاد آنے لگی وہ فوراں ہی خیالات کے تلسم سے نکل آیا شہزادی معظمہ تلوار ایک دفاعی ہتھیار ضرور ہے مگر زندگی اور فتح کی زمانت نہیں بحرام گوری نے رضیہ سلطانہ کو پہلا سبق دیتے ہوئے کہا جو آقا زادی بھی تھی شاگرد بھی اور اس کے ہوش و حواظ پر مسلط ہو جانے والی ایک دوشیزہ بھی ہم خوب جانتے ہیں رضیہ سلطانہ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا ہمیں روزے اول سے صرف اپنے خدا پر برہوسہ کرنا ہی سکھایا گیا ہے شہزادی کی آدائے بے نیازی دیکھ کر بحرام بجھ سا گیا وہ اس قدر جازب نظر نوجوان تھا کہ سنف نازک اس کی موجودگی کے احساس سے بے خبر نہیں رہ سکتی تھی محل کی کنیزوں کا تو ذکر ہی کیا بارہا ایسا ہوا تھا کہ وزیرزادیاں اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھی مگر بحرام گوری انہیں عام لڑکیاں سمجھ کے نظر انداز کر دیتا تھا اس کا خیال تھا کہ شہزادی رضیہ سلطانہ بھی دیگر امیر زادیوں کی طرح اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو جائے گی لیکن جب سلطان التمش کی بیٹی نے بحرام گوری کو ایک ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں دی تو اسے اپنی خوبصورت شخصیت کے قداور بھت میں ہلکی ہلکی دراریں پڑتی محسوس ہونے لگی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کے تو سلطان التمش خود ایک لشکر جرار لے کر لخنوتی کی طرح بڑھا دار الحکومت چھوڑنے سے پہلے سلطان نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا ایک باپ اپنے خدا سے اولاد نرینہ کی دعائیں اس لیے مانگتا ہے کہ جب وہ بوڑا ہو کر تھک جائے اور اس کے ناتوان قدم خارزار حیات میں لڑ کھڑانے لگے تو جوان بیٹا آگے بڑھ کر اسے سہارا دے شہزادہ رکن الدین نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا سلطان زیہشم غلام کا سینہ حاضر ہے آپ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر گزر جائیے کسی کانٹے کی کیا مجال کی وہ حضور والا کے مبارک تلووں کو چھو بھی سکے ترکانچہ نے بیٹے کو باپ سے گفتبو کرنے کا ہونر سکا دیا تھا سلطان نے چونکر شہزادہ کی طرف دیکھا کاشی الفاظ زمارے عمل کے تابعوں التمش کے لہجے سے بے یقینی کا رنگ جھلک رہا تھا بہرحال میں علاقہ بدائیوں کا انتظام تمہارے سپرد کر رہا ہوں اسے اپنا امتحان سمجھو آئندہ تمہارے مو سے شراب کی بجائے دشمنوں کے خون کی بوائے میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا یہ اعلان کرنے کے بعد سلطان لکھنوتی کی طرف روانہ ہو گیا ترکان شاہ کے سارے وسوسے اور اندیشیں ختم ہو چکے تھے اب وہ تصور کی آنکھ سے شہزادہ رکن الدین کو تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے اور تمام ہندوستان کو اپنے آگے سجدہ ریز ہوتے دیکھ رہی تھی رکن الدین کے حامی وزیروں اور امیروں کے کہنے پر ترکان شاہ نے ایک ہنگامہ کھیز جشن کا احتمام کیا ایک ایسی محفل رکس و سرور اراستہ کی گئی جو سلطان التمش جیسے پرہیزگار حکمران کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی پھر جب آخر شب رکن الدین اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو گلنار دست بستہ دروازے پر کھڑی تھی شہزادہ نے اسے دیکھ کر برا سا موں بنایا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا گلنار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی یہ کنیز حضور کے دیدار کو ترس گئی ہے گلنار کے لہجے سے رکت جھلک رہی تھی کتنی راتیں دروازے پر کھڑے کھڑے گزر گئی مگر سرکار نے انتر طلب نہیں کیا یہ کہتے کہتے گلنار رکن الدین کے قدموں سے لپڑ گئی شہزادہ بستر پر دراز ہو گیا کسی کنیز کو کیا پتا کہ شہنشاہ کو دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں تیرے ہاتھ سے شراب پینا ہی تو ہمارا مشکلہ نہیں یہ فضول سی خدمت تو کوئی بھی کنیز کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ انجام دے سکتی ہے گلنار کو محسوس ہوا جیسے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتر گیا ہو کیا شہزادہ معظم مجھ سے اکتا گئے ہیں گلنار نے خود پر جبر کرتے ہوئے نازو ادا کا مظاہرہ کیا فضول باتیں نہ کرو رامے تنہا چھوڑ دے شہزادہ رکن الدین نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی چند گھڑیاں آرام کر لیں کہ صبح ہوتے ہی ہمیں بدائیوں روانہ ہونا ہے یہ کنیز بھی حضور کے ہمرا جائے گی گلنار کی محبوبیت کا وہی انداز تھا ہم نے تو تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہا رکن الدین نے تلک لہجے میں کہا اور سیدھا ہو کر گلنار کی طرف دیکھنے لگا بغیر کس طرح رہے گی گلنار نے سر اٹھایا اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی میں وہاں محفل رکھ سجانے نہیں جا رہا ہوں رکن الدین کے لہجے کی تلکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا تجھے کیا خبر کہ میرے کاندوں پر کیسی ذمہ داریاں آ پڑی ہیں یہ کہہ کر شہزادہ نے انتہائی ناغواری کے ساتھ اپنے دونوں پاؤں کھینچ لیے یہ ایک خاموش اشارہ تھا کہ اب وہ اپنی خوابگاہ میں کسی دوسری ہستی کا وجود برداشت نہیں کرے گا گلنار کھڑی ہوئی اور لرستے قدموں سے باہر جانے لگی یکا یک شہزادے کی باروب آواز گنجی آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل نہ ہونا گلنار نے مڑ کر بھیگی آنکھوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھا اور خوابگاہ سے باہر نکل گئی طویل رہداری سے گزرتے ہوئے گلنار کے دل و دماغ میں ایک حشر سا بھرپا تھا وہ اپنی ماں لاجونتی اور تھاکر بلرام سنگھ کے کہنے پر مسلمان ہوئی تھی اس نے بھگوان کی مورتی کے سامنے اہد کیا تھا کہ رکنو دین کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالے گی مگر مسلمان ہوتے ہی اس کے خیالات بدل گئے اور وہ شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی دوسری کنیزوں کی طرح گلنار نے بھی ملکہ بننے کے خواب دیکھے تھے مگر دراصل وہ رکنو دین کی محبت میں گرفتار تھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہندو عورتوں کو اپنے شہروں کی پوجہ کرتے دیکھا تھا اس لیے وہ شہزادے کو دیفتہ کا درجہ دیتی تھی مگر شہزادہ اس کی سچی محبت سے بے خبر اس کے خوبصورت جسم سے دل بہلاتا رہا اور جب ایک کنیز کی عشوہ ترازیوں سے ولی اہد سلطنت کا دل بھر گیا تو اس نے نئی پجارنے طلب کر لی جو گلنار سے بھی زیادہ نوخیز اور خوبصورت تھی گائتری زہر دے دے شہزادے کو اسے اپنی ماں لاجونتی کی آواز بہت دور سے سنائی دے رہی تھی ہلاک کر دے اس شخص کو جو تیری عبرو کا بھی قاتل ہے اور تیری قوم کا بھی گلنار کا پورا جسم لرزنے لگا میں مسلمان ہوں اب میرا ہندووں سے کوئی تعلق نہیں روح کی گہرائیوں تک زخمی کنیز چیخنے لگی وہ میرا محبوب ہے میں اس پر اپنی عبرو کا خون ماف کرتی ہوں گلنار اپنی ہی چیخ سے ڈر گئی اور گبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی رہداری میں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسر شاہی کے مکین خوابوں کے جزیرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے گلنار تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ خود بھی تاریکی کا ایک حصہ بن گئی سلطان شمس الدین التمش لکھنوتی کی بغاوت فرو کر کے دار الحکومت واپس آ چکا تھا نائب سپے سلار بہرام گوری نے اسے رضیہ کی کارگردی کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے کہا شہزادی محظمہ حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہیں انقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ شہزواری اور شمشیر زنی کے فن میں بھی مردان شجا کے دوش پا دوش نظر آئیں گی یہ سن کر سلطان کے چہرے پر فخر و مسرد کے کئی چراغ جل اٹھے میں شہزادی کو مرد ہی دیکھنا چاہتا ہوں بہرام یہ میری مجبوری ہے جاسوسی پر متین کیے گئے تھے ان جاسوسوں کی اطلاعات یہ تھی کہ شہزادی نے کیف و نشات کی محفلوں سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا اور اب وہ اپنی جاگیر کے انتظامات میں اس طرح مصروف تھا کہ بدائیوں کی ریایہ اس سے خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی کاش ایسا ہی ہو سلطان ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا خدا خاندانِ التمچ کی عابرو برکرار رکھے شہزادہ رکن الدین کی چالوں سے سلطانی جاسوس بھی مات کھا گئے تھے نہ وہ بدلہ تھا اور نہ اس کے شب و روز شہزادہ رکن الدین کے بدائیوں پہنچتے ہی تھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینانات کی کارندے بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر شراب و شباب کی ہنگامہ خیزیاں شروع ہو گئی تھی بدائیوں کی خوبصورت ہندو رکاسائیں رات کے اندھیرے میں داخل ہوتی اور شہزادہ کی خلوت کو روشن کر کے خفیہ راستوں سے واپس چلی جاتی اور سلطان کے جاسوس یہی سمجھتے کہ شہزادہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا ہے اور پھر وہ خونی دن آ پہنچا جب سلطان التمش درباری علماء کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے جامعہ مسجد پہنچا ملک الماس اور شوامی دینانات کے آدمی چھوٹی چھوٹی کتاروں میں مسجد کی طرف جا رہے تھے وہ سب کے سب لمبی لمبی عباؤں میں ملبوس تھے اور ان کے کپڑوں کے نیچے تیز دھار کھنجر چھپے ہوئے تھے جیسے ہی سلطان جامعہ مسجد کے قریب پہنچا اس کی نظر نظیر شاہ مجزوب پر پڑی وہ ہاتھ میں تلوار لیے چیک رہے تھے کسی کافر کو خدا کے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا یہ پاگل یہاں بھی آ گیا مولانا عماد الدین نے انتہائی نفرہ تعمیز لہجے میں کہا دیکھا سلطان معظم یہ پاگل آپ کو اور ہم سب کو کافر کہہ رہا ہے ایک پاگل سے کیا شکایت مولانا سلطان التمش نے نظیر شاہ مجزوب کی مجنونانہ حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور مسجد میں داخل ہو گیا سلطان التمش نماز کے لیے جامعہ مسجد جاتے وقت کوئی بڑا حفاظتی دستہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا بس پچاس ساٹھ مسلح سپاہی ہوتے جن میں سے بیس پچیس دروازے پر پہرہ دیتے اور تیس چالیس سلطان کے پیچھے مختلف صفوں میں شامل ہو جاتے آج بھی التمش حسب دستور نمازیوں کی پہلی صف میں پہنچا اور این پیش امام کے پیچھے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا خطبہ ختم ہوا اور جیسے ہی امام نے نماز کی نیت باندھی ملک الماس کے آدمی پسلی صفوں سے نکل کر سلطان کی طرح بڑھے شاہی دستے کے سپاہی نے یہ رنگ دیکھ کر نیت توڑ دی اور ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جو والی ہندوستان پر حمل آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے مفصد ان نے اپنی لمبی اباؤں کے نیچے پوشیدہ خنجر نکال لیے اور سلطان کے کئی محافظ سپاہیوں کو زخمی کر دیا سلطان معظم خوشیار ہو جائیے مفصدوں کا ایک گروہ مسجد میں گھسایا ہے اور آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے التمش کے محافظ خاص نے چیخ کر کہا اس کی آواز سے پوری مسجد گنج اٹھی تھی سلطان کے محافظ سپاہیوں نے اپنے سامنے مسجد کے فرش پر رکھی ہوئی تلواریں اٹھا لی اور حمل آوروں پر ٹوٹ پڑے مگر انہیں مفصدین کو تلاش کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ ملک الماس اور سوامی دینہ نات کے سارے آدمی شکل و صورت سے مسلمان نظر آ رہے تھے اس لئے حمل آوروں اور عام نمازیوں میں تفریق بڑی مشکل تھی سلطان حیران و پریشان کھڑا تھا اور بار بار مسجد میں موجود لوگوں کو سے ڈھرو تم نے مسجد کو بھی مقتل بنا ڈالا ہے اس ہنگامہ خیص صورتحال میں سلطان کی آواز کون سنتا ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں زخمیوں کی چیخیں نارے شور گرز اللہ کا گھر میدان کارزار بن گیا بیق وقت کئی مفسد صفوں کو چیرتے ہوئے سلطان التمشقے قریب پہنچ گئے بہت ممکن تھا کہ وہ والیہ ہندوستان کو قتل کر ڈالتے مگر سلطان کے محافظ خاص نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا وہ کسی سنگی دیوار کی طرح التمشق کے سامنے کھڑا تھا وہ ملہیدوں کا ہر ایک وار اپنے جسم پر روک رہا تھا محافظ خاص سر سے پاؤں تک زخمی تھا مگر اس کی موجودگی میں ابھی تک التمشق کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی جو نمازی جامعہ مسجد کے اکمی دروازے سے باہر نکل آئے تھے انہوں نے گردو پیش کے مسلمانوں کو اس ہنگامے سے باخبر کر دیا تھا نتیجہ تن عام مسلمان بھی اپنی تلواریں لے کر مسجد میں داخل ہو گئے تھے اور مفسدوں سے جنگ کر رہے تھے جن کے پاس تلواریں نہیں تھی وہ لکڑیوں اور لوہے کی سلاخوں سے ہتیاروں کا کام لے رہے تھے کچھ لوگ جامعہ مسجد کی چھٹ پر چڑھ گئے تھے اور ہم لاوروں پر پتھر برسا رہے تھے کچھ سمجھدار لوگ بے تہاشا بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح قلعہ تک یہ خبر پہنچ جائے قلعہ جامعہ مسجد سے دور تھا اس لیے فوری طور پر یہ ممکن نہ تھا کہ کسی قسم کی فوجی کمک سلطان کی مدد کو پہنچ سکے مگر اس دوڑ دوب کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ دور دور کے محلوں میں رہنے والے مسلمان بھی مسلح ہو کر جامعہ مسجد کی طرف باگ کھڑے ہوئے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید سلطان التمش مفسدوں کے خنجروں کی خوراک بن جاتا خنجر بکف مفسدوں کو اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی شاید اس لیے کہ خنجر کی کارٹ محدود ہوتی ہے سلطان کے تیس چالیس مسلح سپاہیوں نے انہیں تلواروں پر رکھ لیا تھا اور وہ بدحواس ہو کر دوسرے نمازیوں پر حملہ کر رہے تھے انہیں اپنے ان ساتھیوں کا انتظار تھا جو تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں داخل ہونے والے تھے مگر یہ سلطان کی خوش نصیبی تھی کہ ملک الماس کے مسلح دستے کو جامعہ مسجد کے دروازے تک پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اس دوران دہلی کے ہزاروں مسلح مسلمانوں نے ان فتنہ گروں کو چاروں طرف سے گھر لیا پھر بڑی خون ریز جنگ ہوئی ملک الماس کے تمام آدمی ایک ایک کر کے مارے گئے مگر اس کے ساتھی سیکڑوں مسلمان بھی شہید ہوئے سلطان التمش مفسدوں کے حملوں سے محفوظ رہا مگر اس کا محافظ خاص جمال الدین بری طرح زخمی ہو گیا اس عرصے میں قلعہ تک خبر پہنچ چکی تھی ہزاروں شہ سوار جامعہ مسجد کی طرف اس طرح دوڑ رہے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کا بھی ہوش نہیں تھا انہی شہ سواروں میں ایک نکاب پوش سپاہی بھی تھا جسے دیکھ کر تمام فوجی حیرت زدہ تھے پھر وہی نکاب پوش سپاہی سب سے پہلے جامعہ مسجد کے دروازے پر پہنچا اس وقت سلطان التمش سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا نکاب پوش تیزی سے آگے بڑھا اور سلطان سیل پڑ گیا بابا محترم آپ ٹھیک تو ہیں شدت جذبات سے نکاب پوش کی آواز لرز رہی تھی بیٹی تم سلطان نے گھبرا کر نکاب پوش کو سینے سے لگا لیا تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی خدا کے فضل سے ہنگامہ فرو ہو گیا اور تمام فتنہگر اپنے انجام کو پہنچ گئے اگر میں نہ آتی بابا تو پھر کون آتا یہ شہزادی رضیہ سلطانہ تھی جو باب پر قاتلانہ حملے کی خبر سن کر اپنے ہوش و حواس خو بیٹھی تھی اور پھر وہ پردے کے تمام آداب کو بلائے تاک رکھ کر شہراؤں پر نکل آئی تھی بیٹی اگر تجھے کچھ ہو جاتا سلطان نے بے قرار ہو کر رضیہ کی پہشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دئیے کیا ہو جاتا بابا محترم رضیہ کی آنکھوں میں بڑی وارفتگی تھی زیادہ سے زیادہ میں اپنی جان سے گزر جاتی اور میرے نزدیک ایک حکیر قربانی ہوتی آپ جیسے باپ پر مجھ جیسی ہزاروں بیٹیاں اور ہزاروں بیٹے قربان رضیہ کا یہ انداز محبت دیکھ کر التمش کی آنکھوں میں آسوں آ گئے والی ہندوستان بیٹی کے کاندے پر ہاتھ رکھے ہوئے سیڑیاں اتر کر نیچے آیا جامعہ مسجد کے دروازے پر بڑا دردناک منظر تھا سہکڑوں لاشے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی انہی لاشوں کے درمیان نظیر شاہ مجذوب بھی کھڑے ہوئے تھے سلطان کو دیکھ کر نظیر شاہ آگے بڑھے ان کا پورا جسم خون میں نہ آیا ہوا تھا نظیر شاہ پر نظر پڑھتے ہی التمش سناٹے میں آ گیا میں کسی کافر کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا سلطان کی سماعت میں نظیر شاہ کے الفاظ گنجنے لگے یہ الفاظ مجذوب نے اس وقت کہے تھے جب والی ہند نماز پڑھنے جامعہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا نظیر شاہ سلطان کے قریب آ گئے ان کی تلوار سے بھی انسانی خون ٹپک رہا تھا شہنشاہ تو نے کہا تھا کہ ہم تیری ریایہ ہیں اور تیری زمین پر بستے ہیں نظیر شاہ مجذوب بڑے پرجلال لہجے میں ہندوستان کے حکمران سے مخاطب تھے اگرچہ اس زمین کا مالک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے تیری ریایہ ہونے کا کرز اپنے کاندوں سے اتار دیا ماف کرنا نظیر شاہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا تھا سلطان کے لہجے سے ندامت کا اظہار ہو رہا تھا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خاطر اپنا خون بہایا کیا شکریہ اور کس کا شکریہ نظیر شاہ کے لہجے میں بڑی بینائیازی تھی خون بہنا تھا سو بہ گیا اب کس سے اس کا حساب کریں آپ بہت زخمی ہیں نظیر شاہ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا اور مجذوب کے زخمی جسم پر ہاتھ رکھ دیا آپ کچھ دنوں کے لئے کسر شاہ تشریف لے چلیں پھر جب زخم بھر جائیں تو ابھی سلطان التمش کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ نظیر شاہ درمیان میں ہی بول اٹھے جس نے زخم دیا ہے وہی مرہم بھی رکھے گا جس نے زخم دیا ہے وہی مرہم بھی رکھے گا میں تو سر سے پاؤں تک زخمی ہی زخمی ہوں تیرے یہ طبیب میرے کن کن زخموں کا علاج کریں گے یہ کہہ کر نظیر شاہ مجذوب نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی اور نعرہ زنی کرتے ہوئے چلے گئے تو سچا تیرا وعدہ سچا التمش نے مڑ کر مولانا اماد الدین کی طرف دیکھا جو سلطان کے قریب ہی کھڑے تھے اور جن کے چہرے سے ابھی تک خوف و دہشت کے آثار نمائی تھے مولانا دیکھا اپنی نظیر شاہ کو پاگل ایسے ہوتے ہیں نظیر شاہ کا نام سنتا ہی مولانا اماد الدین ایک بار پھر برہم نظر آنے لگے دہلی کے گرد و نوا میں بہت سے جوگی پھرتے ہیں اور جن کی شوب دبازیوں کو کم فہم لوگ روحانی کمالات سے تعمیر کرتے ہیں نظیر شاہ بھی ایک ایسا ہی شخص ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں مولانا تمام تر احترام کی باوجود سلطان کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابر آیا اپنی آنکھ اور دل میں وسط پیدا کیجئے نظیر شاہ سچے مسلمان ہے اور ان کی جسم سے بہتا ہوا خون گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنے سینے میں ہم سے زیادہ جذبہ جہاد رکھتے ہیں رضیہ سلطانہ بہت غور سے باپ کی باتیں سن رہی تھی مولانا عماد الدین کے چہرے پر ندامت کا حلقا سا اکس تک نظر نہیں آیا وہ بدستور اپنی زد پر قائم تھے اور دل ہی دل میں نظیر شاہ مجزوب کو ایک گمراہ اور شوب داباز انسان سمجھ رہے تھے رضیہ نے اپنا گوڑا وہیں چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی یہ فتنہ گر کون تھے بابا راستے میں شہزادی نے سلطان التمچ سے سوال کیا لاشیں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ تیرا باپ بہت عذیت میں مبتلا ہے بیٹی کرامتہ التمچ کی لاش چاہتے تھے مگر التمچ بچ گیا اور اس کے بدلے میں سیکڑوں بے گناہ مسلمان مارے گئے فرت عالم سے سلطان کی آواز لرز رہی تھی میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں کہ بروز حشر اسے کیا جواب دوں گا بے گناہ تو آپ بھی ہیں شہزادی رضیہ نے پور جوش لہجے میں کہا آپ نے ان لوگوں کا کیا بیگاڑا ہے میں ان لوگوں کے نزدیک مجرم ہوں کہ اسلامی نظام رائج کرنا چاہتا ہوں التمچ نے کرامتہ اور دہلی کے دوسرے ملحدین کی دشمنی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا انہیں یہ بات کتنی ہی گرہ گزرے مگر میں خدا کے بندوں کو شیطانی قانون کے حوالے نہیں کر سکتا یہ کہتے کہتے سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کی آنکھوں سے آسوں بھی جاری تھے اور نفرت و غزب کے شولے بھی بڑھک رہے تھے رضیہ سلطانہ بہت گور سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیک وقت گم زدہ بھی تھا اور غزبناک بھی بیٹی میں اس لئے روتا ہوں کہ اس عظیم و شان اسلامی سلطنت کا کیا ہوگا جس کی بنیادوں میں میرے آقا سلطان شہاب الدین گوری اور ہزاروں مسلمانوں کا خون شامل ہے سلطان کے سینے کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا اگر تیرے بھائی اس قابل ہوتے تو میں سکون کے ساتھ دنیا سے گزر جاتا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بزرگوں کے ورسے کو برباد کر ڈالیں گے لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بزرگوں کے ورسے کو برباد کر ڈالیں گے کچھ نہیں ہوگا بابا مہترم رضیہ سلطانہ نے بے قرار باپ کے سینے پر سر رکھ دیا خدا خاندانِ التمشقیاب رو برقرار رکھے اگر میرے بھائی ساگروں سراہی میں ڈوب گئے تو پھر آپ کی یہ کمزور بیٹی تلوار اٹھا لے گی اور اس وقت تک دشمن سے جنگ کرے گی جب تک اہلِ ہند اپنی آنکھوں سے آپ کے خوابوں کی تعبیر نہیں دیکھ لیں گے تو کمزور کہاں ہے بیٹی اہنوف اولاد سے بھی زیادہ سخت ہے اور کوہساروں سے بھی زیادہ مضبوط سلطان نے شہزادی کی پیچانی کو بوسا دیتے ہوئے کہا مگر پھر بھی ایک عورت ہے جس کی صلاحیتوں کو یہ کم نظر مر تسلیم نہیں کرتے خدا خاندانِ التمش پر وہ وقت نہ لائے جب اس کے بیٹے کسی رکاسہ کے پیروں پر سر رکھ کر سو جائیں اور بیٹیاں باپ کی عزت بچانے کے لیے میدان میں نکل آئیں سوامی دینا ناتھ اور تھاکر بلرام سنگھ بہت اداس تھے کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا پھر جب انہیں یہ خبر ملی کہ خرامتی سردار ملک علماز زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا ہے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں سوامی اور تھاکر کو یقین تھا کہ ملک علماز تشدد کے آگے زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا اور پھر سلطان ان کی زیر زمین فتنہ گاہوں کی بنیادیں تک خود ڈالے گا مگر ان دونوں کی اندیشیں غلط ثابت ہوئے التمش کے سپاہیوں نے قید کھانے میں ملک علماز کو اس قدر زدو قوب کیا کہ وہ کئی بار بے ہوش ہوا لیکن اس کے ہونٹ نہیں کامپے سلطان معلوم کرنا چاہتا تھا کہ باقی کرامتہ کہاں روپوش ہیں اور ان کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے پھر جب سپاہی تشدد کرتے کرتے تھک گئے تو ملک علماز کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے سرے دربار پیش کر دیا گیا اگر تو اپنے عقائد سے تائب ہو جائے اور ان گمراہوں کی نشاندہی کر دے جو تیرے ہم نوا ہیں تو تجھ پر عبر و مندانہ زندگی کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں سلطان التمش نے ملک علماز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بدعقیدہ تو ہے سلطان ملک علماز بڑے گستاخانہ لہچے میں بول رہا تھا میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں تو جس آگر و مندانہ زندگی کی بات کرتا ہے میں اسے دنیا کی سب سے بڑی لانت سمجھتا ہوں شیطان ملک علماز کے جسم میں حلول کر چکا تھا اس لئے وہ اپنی گمراہی کو حکانیت کی دلیل قرار دے رہا تھا سلطان سمجھ چکا تھا کہ ملک علماز ناقابل اصلاح ہے اس لئے والی ہند نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا جیسے ہی سلطان کے سپاہی ملک علماز کو مقتل لے جانے کے لئے آگے بڑھے اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر نگل لی انگوٹھی میں ایک قیمتی ہیرہ جڑا ہوا تھا ہیرے نے شکم میں اترتے ہی ملک علماز کے دلوں جگر کے ٹکڑے کر ڈالے میں نہیں چاہتا سلطان کی تیرے سپاہیوں کی ناپاک شمشیریں میرے پاک جسم کی بے حرمتی کریں ملک علماز دیوانوں کی طرح کہہ کہہ لگا رہا تھا میرا جسم بھی آزاد ہے اور میری روح بھی مجھے اپنے خدا کے سوا کسی کی گلامی منظور نہیں ملک علماز کے موں سے خون بہنے لگا تھا یکا یک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ فرش پر گر پڑا میں جا رہا ہوں ملک علماز نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی میں اپنے خدا ابو طاہر کے پاس جا رہا ہوں جس نے میرے واسے جنت راستہ کی ہے اور جو صدیوں سے میرا انتظار کر رہا ہے سلطان التمہ شدید حالت غصب میں تخت سے نیچے اتر آیا اور تیز قدموں کے ساتھ ملک علماز کے پاس جا پہنچا قرامتی سردار آخر ہچکیاں لے رہا تھا بدنصیب تو حرام موت مر رہا ہے سلطان کہر آلود لہجے میں بول رہا تھا شیطان کا پیروکار وہ تیرا پیشوا ابو طاہر جنت میں نہیں دوزخ میں تیرا انتظار کر رہا ہے جا اور اس آگ کا اندر منجا جو ابت تک ایک ہی انداز سے بڑھکتی رہے گی ملک علماز کا جسم کانپا اور پھر ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھی کہ جیسے وہ کوئی بیانک منظر دیکھ رہا ہو اور فرشتہ اجل نے اسی حالت میں اس کی سانسے سلب کر لی ہو اے خدا میں ابلیس سے تیری پناہ مانگتا ہوں سلطان التمچ نے با آواز بلند کہا اور پھر انتہائی غصے کے عالم میں سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو مسلمانوں کا لباس پہن کر اسلام کے خلاف سازش کرتا تھا اس کے بعد سلطان التمچ نے ایک اور اہم اعلان کیا مذہبے کوئی جبر نہیں ہندوستان کے سب لوگ عقیدتاً آزاد ہیں ہم نے کسی کی شہرک پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے جو بھی اس راستے پر آیا اپنی خوشی سے آیا مگر وہ لوگ جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اگر آئندہ کسی نے ملک الماس کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا حشر اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا میں سارے منافقوں کو چند دن کی محلت دیتا ہوں وہ اپنے جسموں سے اسلام کی قبائیں اتار پھینکیں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف لوڑ جائیں ان سے کوئی بازپورس نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص منافقت کی ابا پہنے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لیے میرے قانون کی گریفت بہت سخت ہوگی اور مجرم کے پورے خاندان کو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا دہلی کے عام بشندوں کی طرح سوامی دینانات اور تھاکور بلرام سنگھ نے بھی ملک الماس کی بے گورو کفن لاش دیکھی جس کے چاروں طرف گد چیل اور کوئے منڈلا رہے تھے تھاکور سوامی نے بلرام سنگھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا بس اس بار تو دیوتاؤں کی کرپا سے بچ گئے اگر ملک الماس زبان کھول دیتا تو سوامی کی بات ادھوری رہ گئی اور چلت خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا تو ملک الماس کے قریب ہماری لاشیں بھی لٹک رہی ہوتی تھاکور بلرام سنگھ اس دہشت ناک فضاء میں بھی مسکرا رہا تھا یقیناً سوامی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ ملک الماس کی سڑتی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا دیکھ کیسا بہادر شخص تھا یہ تھاکور نے ملک الماس کے دریدہ جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں سلام کرتا ہوں ہی سے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے پھانسی چڑ گیا مگر سلطان کی غلامی قبول نہیں کی پھر تو کیسا برہمن ہے کہ محفوظ پناہگاہ میں رہ کر بھی موت کے خوف سے کانپ رہا ہے بس تھاکور مجھے بخش دے دینا ناتھ نے بلرام سنگھ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے میرے آٹھ سو جوان دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے سوامی کی آنکھوں میں آنسو لرج رہے تھے ہائے میرے شیر برسو انہیں اپنا خون پلائیا پھر جب وہ جوان ہوئے تو قتل کر دیئے گئے تجھے کچھ اور شیر پالنا ہوگی سوامی تھاکور کے لہجے میں گصہ بھی تھا اور تحکم بھی اور ان شیروں کو بھی تجھے اپنا ہی خون پلانا ہوگا نہ تھاکور نہ اب مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے سلطان التمشت کا اعلان سن کر سوامی دینانات کو یوں محسوس ہوا تھا جسے موت دبے پاؤں اس کی طرح بڑھ رہی ہے اگر تو انکار کرے گا سوامی تو میں تیرے سارے کرتوتوں کے بارے میں سلطان کو بتا دوں گا اور خود بھی سولی پر چڑ جاؤں گا تھاکور بلرام سنگھ کھلے لفظوں میں سوامی کو دھمکی دے رہا تھا تجھے دھرم کی خاطر ہر طرح کا بلیدان دینا ہوگا اگر تو نے دیوتاؤں سے بقاوت کی تو پھر میں اپنی تلوار سے تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا تم خود یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے تھاکور تمہیں دہلی میں ہزاروں راجپوت مل جائیں گے ان سب کو جمع کر کے ایک دن کلے پر حملہ کر دو سارا کھیل ختم ہو جائے گا دینانات بڑی ایاری سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا ہندوستان کے اندھے لوگ تجھے دیفتہ سمجھتے ہیں اگرچہ تو بہروپیہ ہے لیکن پھر بھی وہ تیری روحانی قوتوں پر اعتبار کرتے ہیں تھاکور بلرام سنگھ نے انتہائی تندو تیز لہجے میں کہا تیری کٹیا ہمارے لیے ایک آڑ ہے ہندووں کی طرح مسلمان بھی اسے ایک مندر سمجھتے ہیں ہم کھلے میدان میں باغیوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھاکور بلرام سنگھ کی ذہانت نے سوامی دینانات کو لا جواب کر دیا تھا مگر میں کیا کروں تھاکور میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا سوامی دینانات شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا چند سو یا چند ہزار تربیت یافتہ باغی سلطان کے لاکھوں سپاہیوں پر کس طرح قابو پاسکتے ہیں مسلمانوں کی فوج کو شکست دینا ہمارا مقصد نہیں ہے تھاکور نرم پڑ گیا تھا اس لئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا ہمیں تو مسلمانوں کے سپہ سالار کو قتل کرنا ہے پھر فوج خود بخود منتشر ہو کر بھاگ کھڑی ہوگی ابکہ میں نے سلطان کے قتل کا ایسا منصوبہ بنایا ہے جو کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہوگا آہستہ بول تھاکور سوامی دینانات نے گبرا کر بل رام سنگھ کے موپر ہاتھ رکھ دیا یہ باتیں چوراہوں پر نہیں کی جاتی بل رام سنگھ سنبھل گیا اور پھر وہ سوامی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کٹیا کی طرف چل دیا دینانات نے جاتے جاتے کئی بار ملک علماس کی گلتی ہوئی لاش کو دیکھا اور ہر بار اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی آج سلطان التمچ نے دربار عام منقض کیا تھا مگر دراصل یہ ایک تقریب خاص تھی نظیر شاہ مجزوب کو بھی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا میں ایک پاگل اور بکھاری ہوشمندوں اور امیروں کی تقریبات میں شریک ہونے کے لائق نہیں ہوں نظیر شاہ کا جواب سن کر سلطان کو شدید عذیت پہنچی تھی پھر اس نے دربار کے سب سے بڑے عالم مولانا ایماد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا آپ کے ایک لفظ نے نظیر شاہ کو ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا وہ تو بڑے باہوش انسان ہے حضور والا مولانا ایماد الدین بلا شبہ ایک فاضل انسان تھے مگر دنیا داری کا ہنر بھی خوب جانتے تھے یہ آپ کی صفائیے قلب ہے کہ ایک پاگل کو ہوش مند کا درجہ دے رہے ہیں میری حکیر رائے میں نظیر شاہ کا آپ سے دور رہنا ہی بہتر ہے وہ کتنا ہی زی ہوش ہو مگر شہزادی محترمہ کو موت کی بددعہ دینے والا اس قابل نہیں کہ اسے معاف کیا جا سکے مولانا ایماد الدین نے بڑی ہوشیاری سے سلطان کے جذبات پر ایک کاری ضرب لگائی تھی کیا کہا تھا نظیر شاہ نے رضیہ سلطانہ کے بارے میں التمش کے ذہن میں ایک بھولا ہوا واقعہ پھر تازہ ہو گیا تھا میں فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب نظیر شاہ کے الفاظ پوری طرح سن نہیں سکا تھا سلطان زی شان مجلس میں شریک تمام علمان نظیر شاہ کی یہ بات سنی تھی کہ شہزادی محترمہ ان قریب حالا کو برباد ہو جائیں گی سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر کسی قدر ناغوار لہجے میں مولانا ایماد الدین سے مخاطب ہوا اس واقعے کو دس سال گزر چکے ہیں پھر نظیر شاہ کی بدعا پوری کیوں نہیں ہوئی یہ خادم کیا عرض کر سکتا ہے سرکار معظم مولانا ایماد الدین بڑے منطقی لہجے میں گفتگو کر رہے تھے نظیر شاہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ ادھر زبان سے لفظ ادا ہو اور ادھر اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے رضیہ سلطانہ کے حوالے سے التمش کا ذہن علج کر رہ گیا تھا پھر وہ خود جامعہ مسجد پہنچا اور نظیر شاہ سے تقریب خاص میں شریک ہونے کی درخواست کی میں نے تیرے بھیجے ہوئے کاسی سے سب کچھ کہہ دیا تھا نظیر شاہ کے چہرے سے بیزاری کا رنگ جھلگ رہا تھا کیا اس نے تجھے کچھ نہیں بتایا میں نے آپ ہی کی وجہ سے اس تقریب کا احتمام کیا ہے ایک درویشت کے سامنے سلطان کا لہجہ آجیزانہ تھا کیوں نظیر شاہ نے اس طرح چونک کر کہا جیسے کوئی دھار دھار چیز ان کے جسم میں چھپ گئی ہو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو خلط خاص پہنانا چاہتا ہوں سلطان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کس خوشی میں نظیر شاہ کے ہونٹوں پر ایک مانی خیز مسکرہت ابرائی تھی آپ نے دشمنان اسلام سے جہاد کیا تھا اس لیے جہاد تیرے لیے کیا تھا نظیر شاہ نے سلطان کی بات کارتے ہوئے کہا نہیں اللہ کے لیے سلطان کچھ شرمسار سا نظر آنے لگا تھا تو پھر میرے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے نظیر شاہ یک با یک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے شہن شاہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھ دوسروں کے کاموں میں کیوں مداخلت کرتا ہے بہرحال کچھ بھی ہو آپ کو اس تقریب میں تو شریک ہونا ہی پڑے گا سلطان کی لہجے میں تحکم کی بجائے عقیدت و نیازمندی کی جلک تھی نظیر شاہ کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر مسکراتے ہوئے بولے پہلے اپنے دربار کو علماء سے خالی کر دے پھر میں چلا آؤں گا اور تیری خوشی کے لیے خلق بھی پہن لوں گا سلطان التمش ایک مجذوب کی شرط سن کر حیرت زدہ رہ گیا یہ کیسے ممکن ہے نظیر شاہ سلطان کی زبان میں ہلکی سے لکنت تھی وہ تو میرے دربار کی زینت ہے میں کس طرح انہیں اپنے دربار سے علک کر سکتا ہوں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں شہن شاہ کہ تُو اپنے دربار کی رونک کو برقرار رکھ اور ایک جاہل کو اس کے حال پر چھوڑ دے کیا یہ ممکن نہیں نظیر شاہ کہ ان علماء کے ساتھ آپ بھی میرے دربار کی رونک بڑھا دیں دعوت شاہی سے التجاہ کا رنگ جھلکنے لگا تھا ہرگز نہیں اب کی بار نظیر شاہ تیز آواز میں بولا شہن شاہ کہیں تُو نے آگ اور پانی کو ملتے دیکھا ہے اور اگر زبردستی مل بھی گئے تو دونوں میں سے کسی ایک کو فنہ کے گھاٹ اترنا ہوگا سلطان سمجھ چکا تھا کہ نظیر شاہ دربار میں جانا نہیں چاہتے اس لئے مختلف بہانے تراش رہے ہیں آخر اس نے موقع گنیمت جانا اور اپنی بیٹی کے بارے میں سوال کر ڈالا نظیر شاہ شہزادی رضیہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے نظیر شاہ نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولے مردوں پر بازی لے جانے والی خاتون بڑی باہمت بہت خوبصورت بہت نیک صیرت آپ بھی تو ختم قرآن کی تقریب میں شرک ہوئے تھے سلطان بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا تھا اور آپ نے شہزادی کی قرط کی بہت تعریف کی تھی اس کی آواز ہی اتنی پرسوز ہے کہ دلوں میں شگاف ڈال دیتی ہے یہ کہتے کہتے نظیر شاہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابر آیا تھا تو پھر آپ اس کی قرط سننے ہی کے لیے کسر شاہی چلے آئیے سلطان نے نظیر شاہ کو امادہ کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا نہیں شہنشاہ پہلے وہ بچی تھی اب بڑی ہو گئی ہوگی نظیر شاہ کو بے خودی میں بھی پورا ہوش تھا خدا اس کی آواز کو دنیا کی آلودھیوں سے محفوظ رکھے یہ کہہ کر نظیر شاہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور ایک طرف بھاکڑے ہوئے تو سچا تیرا وعدہ سچا سلطان التمچ کچھ دیر تک نظیر شاہ کے نعروں کی گونچ سنتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکرہت ابرائی سلطان کا دل اس شخص کی طرف سے صاف ہو چکا تھا جسے درباری علماء اپنے انتقام کا حدف بنانا چاہتے تھے دربار عام منقد ہوا سلطان نے ان مسلمانوں کے اہل خانہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا جو کرامتہ کے ہنگامے میں شہید ہو چکے تھے پھر سلطان کے حکم پر جمال الدین یاکوت کو دربار میں لائے گیا جو زخمی ہونے کے سبب آہستہ آہستہ چل رہا تھا اہل دربار نے بڑی حیرت سے سلطان کے محافظ خاص کو دیکھا سانولی رنگت کے باوجود وہ ایک سہر انگیز شخصیت کا مالک تھا چوڑا سینہ طاقتور بازو دراز کامت کشادہ پیشانی اور سب سے بڑھ کر اس کی روشن آنکھیں مخنہ تیس کی طرح کہ جس کو دیکھ لے وہ اس کی طرف کھنچ کر رہ جائے تمام درباریوں کی نظریں حبشی زادے پر مرغوظ تھی وہ بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچا اور پھر اس نے خم ہو کر سلطان کی خدمت میں سلام پیش کیا سلطان نے اپنا دھایا ہاتھ بلند کیا جیسے دست سلطانی جمال الدین یاکوت کے سر پر سایا فیگن ہو اپنے حکمران کا یہ اندازے کا ریمانہ دیکھ کر جمال الدین کچھ اور جھک گیا یہاں آؤ جمال الدین سلطان التمش کی باروب آواز پورے دربار میں گونجنے لگی آج تمہاری جگہ ہمارے قریب ہے سلطان نے اپنے بائیں جانی بچھی ہوئی ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں عزت معاف جمال الدین نے جھکا ہوا سر اٹھایا اس کی آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی دلوں میں اتر جانے والی تھی گھولام کے لیے بس یہی شرف کافی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حضور گردن خم کیے کھڑا رہے سلطان التمش نے محبت آمیز نظروں سے اپنے محافظ خاص کی طرف دیکھا اور پھر حاضرین سے مخاطب ہوا موززین دربار یہ ہے جمال الدین یاقوت ہمارا جانی سار انتہائی مشکل وقت میں اپنے آقا کا گھم گسار اگر قرامتہ کے حملے کے دن یہ نہ ہوتا تو شاید آج تم اپنے سلطان کے مقبر پر کھڑے ہوئے فاتح خوانی کر رہے ہوتے خدا نہ کریں خدا نہ کریں پورا دربار حاضرین کی آوازوں کے شور سے گنجنے لگا رب زلجلال سلطان کو عمر خزر عطا کرے جب دعاوں کا شور ختم ہو گیا تو التمش دوبارہ اہل دربار سے مخاطب ہوا جو زخم تمہارے سلطان کے جسم پر اُبھرنا تھے وہ سب کے سب جمال الدین یاقوت کی پشت اور سینے پر نمائی ہوئے یہ ایفائے اہد اور چانی ساری کی عالی ترین مثال ہے ترک سرداروں کو سلطان التمش کی زبان سے ایک حبشی زادے کی اس قدر تعریف پسند نہیں آئی تھی میرے قریب آؤ جمال الدین سلطان نے حبشی زادے کو پکارا جمال الدین یاقوت سر جکائے والی ہندوستان کے قریب پہنچا سلطان نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے حبشی زادے کو خلط خاص پہنائی اور پھر ایک جڑاؤ شمشیر دیتے ہوئے کہا یہ لی بات سے فاخرہ اور یہ اہدہ منصب تو ایک رسم دنیا ہے یاقوت اہل وفا اس سے بڑے انام کے مستحق ہوتے ہیں اور تیرا انام یہ ہے جمال الدین کہ تُو میرے دل کے قریب ہے یہ کہتے کہتے سلطان التمش بہت جذباتی ہو گیا تھا والی ہند نے یاقوت حبشی کے دونوں بازوں کو دباتے ہوئے کہا تُو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں جمال الدین یاقوت سلطان کے روبرو گھٹنوں کے بل جھگ گیا حبشی زادے کو شاہی انام و اکرام سے نوازا جا رہا تھا اور پردے کے پیچھے بیٹی ہوئی شہزادی رضیہ سلطانہ اس شخص و بغور دیکھ رہی تھی جو اپنی سامولی رنگت کے باوجود تمام ترک سرداروں سے زیادہ پرکشش نظر آ رہا تھا کیا وجہ انسان ہے رضیہ کی رازدار کنیز فردوس بے اختیار بھول اٹھی کون رضیہ سلطان نے چونکر کہا وہی جسے آپ مسلسل دیکھے جا رہی ہیں میں صرف بابا محترم کے جانسار کو دیکھ رہی ہوں جس نے خاندانِ التمش پر احسانِ عظیم کیا ہے میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا آقا زادی فردوس کی زبان لڑکھڑانے لگی پھر اسی تقریب میں جمال الدین یاقوت کو دارگوائے استبل بنا دیا گیا اب ایک حبشی زادہ بھی عمرہ کی صف میں شامل ہو گیا تھا ترک سرداروں کو سلطان التمش کا یہ فیصلہ گرہ گزرا تھا اور اس کی صاف و شفاف پیشانیہ لکیروں سے بھر گئی تھی رزیہ سلطانہ کی جنگی تربیہ جاری تھی ایک دن نائب سپے سالار بحرام گوری شہزادی کو شمشیر زنی کے دعو پہ سکھا رہا تھا کہ اچانک رزیہ نے وار کیا اور تلوار فسل کر بحرام کے رخصار کو کاٹتی ہوئی گزر گئی یہ کیا ہوا شہزادی کے مو سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے تلوار زمین پر پھینک دی کچھ نہیں گلتی میری ہی تھی بحرام گوری نے کمر سے بندہ ہوا رمال کھول کر چہرے پر رکھ لیا رزیہ سلطانہ نے ایک خدمتگار کے ذریعے شاہی طبیب کو پیغام بھیجا کہ وہ فوری طور پر فوجی تربیتگاہ میں حاضر ہو جائیں رہنے دیجئے شہزادی معظمہ بحرام گوری کا ہاتھ اپنے رخصار پر تھا اور آنکھیں رزیہ سلطانہ کے چہرے پر مرکوز تھی معمولی زخم ہے خود بخود بھر جائے گا زخم معمولی نہیں بہت گہرا ہے رزیہ نے پریشان لہجے میں کہا دیکھی پورا رمال خون سے تر ہو گیا ہے میرے خون کی فکر نہ کریں بحرام گوری پر نشا ستاری تھا اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے محبوبہ دل نواز نہیں آقا زادی ہے خدا آپ کو ہر محاذ پر سرخ رو کرے مجھے بڑی ندامت ہے رزیہ اظہار معذرت کر رہی تھی یہ زخم نہیں میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سب سے بڑا تمگا ہے جسے میں آخری سانس تک اپنے چہرے پر سجائے رہوں گا بحرام گوری نے بڑے شاہستہ الفاظ میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی رزیہ سلطانہ نے چونگ کر اپنے اتعلیق کی طرف دیکھا وہ بحرام گوری کی گفتگو کو ایک ملازم کے انکسار سے تعبیر کر رہی تھی ہم آپ کی خدمت غزاری کی قدر کرتے ہیں بحرام کا دل بجھ کر رہ گیا آج اسے پہلی بار احساس ہوا باکہ وہ گوری شہزادہ نہیں شہزادی رزیہ سلطانہ کا ایک اتنا ملازم ہے کچھ دیر بعد شاہی طبی بھی وہاں پہنچ گیا اور رزیہ سلطانہ اسے بحرام گوری کے سلسلے میں ہدایت دے کر قصر شاہی واپس چلی گئی نصف شب کا وقت تھا محل کے سارے مکین گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے ایک سایہ برامد ہوا پھر یہ سایہ طویل رہداریوں سے گزر کر رزیہ سلطانہ کی خوابگاہ کے سامنے ٹھہر گیا شہزادی کے دونوں مسلح محافظ اس سایہ کو روکنے کے لئے آگے بڑھے سایہ نے پلک جھپکتے میں دونوں کو قتل کر ڈالا پھر وہ خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا شہزادی رزیہ بے خبر سوئی ہوئی تھی سایہ آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کے اور شہزادی رزیہ سلطانہ کے درمیان برہ انام فاصلہ باقی رہ گیا بے عدب یکہ یک خوابگاہ میں رزیہ کی تیز آواز گنجی نمک حرام احسان فراموش شہزادی کی راجزار کنیز فردوس برابر کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی رزیہ کی تیز چکھیں سن کر وہ بدحواسی کے عالم میں خوابگاہ کی طرف بھاگی فردوس نے دیکھا کہ اس کی آقا زادی بستر سے اتر کر فرش پر کھڑی ہے پسینے سے شرابور ہے اور اس کی آنکھیں مستقل دروازے پر جمع ہوئی ہیں فردوس رزیہ کی حالت دے کر گھبرا گئی کیا ہوا شہزادی معظمہ وہ گستاخ میری خوابگاہ میں داخل ہو کر مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا رزیہ سلطانہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اس نے دونوں محافظوں کو بھی قتل کر دیا کون تھا وہ فردوس شدت خوف سے کانپنے لگی تھی کس نے آپ کے نگہ بانوں کو قتل کر دیا اسی جمال الدین یاکوت نے جو بابا محترم کا محافظ خاص ہے رزیہ کے لہجے سے شلید نفرت و غزب کا اظہار ہو رہا تھا پھر وہ کہاں گیا فردوس پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہزادی کی خوابگاہ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر وہاں کسی اجنبی مرد کی آمد کی آثار تک نہیں تھے مجھے کچھ پتا نہیں شہزادی نے اپنے اصحاب پر قابو پاتے ہوئے کہا شاید وہ میرے بیدار ہونے اور چیخنے پر فرار ہو گیا کنیز فردوس تیزی سے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑی اور پھر پوری طرح اتمنان کر لینے کے بعد انتہائی حیرزدہ لہجے میں آقا زادی سے مخاطب ہوئی مگر شہزادی آ لیا دروازہ تو اندت سے بند ہے نیند کا خمار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا پھر وہ کدھر سے آیا تھا رضیہ جواب دینے کی بجائے خود الجے ہوئے لہجے میں کنیز سے سوال کر رہی تھی فردوس نے ایک بار پھر حیرزدہ نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا میں نہیں جانتی کی وہ کدھر سے آیا تھا رضیہ سلطانہ کچھ اور الج گئی تھی مگر آیا ضرور تھا فردوس تیزی سے پلٹی اور خوابگاہ کا دروازہ کھول کر رہداری میں جھاکنے لگی کیا بات ہے ایک محافظ نے فردوس کی چہرے پر نظر پڑتے ہی گھبرا کر پوچھا شہزادی حضور کی طبیعہ تو ٹھیک ہے دوسرا محافظ جو تھوڑے فاصلے پر تھا یہ گفتگو سن کر قریب آیا کوئی بات نہیں فردوس نے مطمئن لہجے میں کہا پھر دوسرے محافظ نے کسی قدر سخت آواز میں پوچھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تم لوگ سو تو نہیں گئے فردوس نے بات بناتے ہوئے کہا ہم کیسے سو سکتے ہیں دوسرے محافظوں نے بیق زبان کہا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے شہزادی کے لگے بانوں کی آواز میں تلخی شامل تھی جیسے انہیں کنیز کی بات بوری لگی ہو فردوس نے محافظوں کے بگڑے ہوئے چہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوابگاہ کا دروازہ بند کر دیا اور رضیہ سلطانہ کے قریب آ کر بڑے عجیب سے لہجے میں بولی شہزادی حضور کے جہو جلال کی قسم آپ کی اجازت کے بغیر تو یہاں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں میں نے کھولی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دونوں محافظ بھی زندہ سلامت ہیں پھر انہیں کس نے قتل کیا اور آنے والا اندر کس طرح آیا شہزادی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی کبھی وہ بند دروازے کی طرف دیکھ تھی کبھی کنیز فردوس کے چہرے پر اُبھرنے والے سوالیاں نشانات کو اور کبھی اپنے ریشمی بستر کو فردوس نے رضیہ سلطانہ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے کہا شہزادی آلیہ کہیں وہ خواب کا منظر تو نہیں تھا ہاں رضیہ چونکتے ہوئے بولی اور پھر خواب ہی ہوگا فردوس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت اُبر آئی بندہ پرور اگر وہ خواب تھا تو پھر خوابوں سے کیا لڑنا مگر وہ ایک خواب پریشان تھا فردوس رضیہ کے دلکش چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار صاف نمائی تھے تجھے کیا خبر کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے شرم سے پانی پانی ہو بھی جاتی ہوں مجھے تو یہ احساس ہی مار ڈالے گا کہ ایک نامحرم میرے خوابوں میں چلا آیا تھا خوابوں پر کسی کا اختیار نہیں فردوس نے تھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا جیسے وہ خود بھی خواب دیکھ رہی ہو مگر مجھے اپنی آنکھوں پر مکمل اختیار ہے یکا یک شہزادی نے جہو جلال کا آتشی لباس پہن لیا تھا اور فردوس محسوس کرنے لگی تھی کہ اس وقت جو بھی رضیہ سلطانہ کے روبرو آئے گا جل کر خاکستر ہو جائے گا میرے شبستان نے خواب پر بھی سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فردوس اگر کوئی گستاخو بے عدب بھولے سے بھی ادھر آ نکلا تو پھر کون ہے جو اسے میرے کہر سے محفوظ رکھ سکے فردوس نے آج سے پہلے شہزادی کو اس قدر حالت غزب میں نہیں دیکھا تھا شاہی کنیز سہم کر رہ گئی تھی میرا بس ایک ہی خواب ہے رضیہ سلطانہ نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا بابا محترم کے عظیم و شان ورسے کی حفاظت اس کے سوا کچھ نہیں فردوس اپنے کمرے میں واپس چلی گئی رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک منتشر خیالات سے الہجتی رہی پھر گہری نیند سو گئی تھاکرو بلرام سنگھ اور سوامی دینہ نات سلطان التمش کے خلاف ایک نئی سازش میں مصروف تھے بلرام سنگھ کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک بار پھر ہندوستان کے گوشے گوشے سے ایسے ہندو نوجوان جمع کیے جائیں جو فطرتاً بہادر بھی ہوں اور شمشیر زنی کے فن میں بھی مہارت رکھتے ہوں پھر یہ سارے نوجوان سرعام مذہب اسلام قبول کر لیں اور سلطانی افواج میں شامل ہو جائیں اس کے بعد جب کبھی سلطان کسی جنگی مہم پر روانہ ہو تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ ہندو قوم پرست این حالت جنگ میں بغاوت کر کے والی ہندوستان کی صفوں میں انتشار برپا کر دیں اور پھر موقع ملتے ہی التمش کو قتل کر ڈالیں کئی ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد بلرام سنگھ اور سوامی دینانات مختلف ہندو ریاستوں سے ایسے پانچ ہزار نوجوان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو نسلن راجبود تھے فنون جنگ سے واقف تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مذہب پر قربان ہونے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے پھر سوامی دینانات اور تھاپر بلرام سنگھ کی بساتے سیاست کے یہ تمام مہرے اپنے چہروں پر منافقت کے نکاب ڈالے ہوئے مولانا ایماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جوش عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے ہم لوگ راجبود قوم سے تعلق رکھتے ہیں کولو قسم کے نبھانے والے لفظوں کی آن پر مر جانے والے کل تک دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے مگر آپ کی تقریروں نے ہمارے دلوں کی دنیا زیرو زبر کر ڈالی مولانا ایماد الدین اپنی تعریف سن کر بے خوف ہو گئے تھے پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو آپ نے ہمیں نئی منزل کا پتہ دیا ہے اس لیے ہم آپ ہی کی رہنمائی میں اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں راجبود نوجوان سوامی دینانات اور تھاکر بلرام سنگھ کا پڑھایا ہوا سبق دورا رہے تھے آپ مہاتمہ ہیں ہمیں پتھر کے خداوں سے نجات دیجئے کہ ان سے ٹکراتے ٹکراتے ہماری روحیں تک زخمی ہو گئی ہیں راجبودوں کی زبان سے اپنے لئے مہاتمہ کا لفظ سن کر مولانا ایماد الدین پر سرشاری کی کیفیت تاری ہو گئی تھی اور وہ تصورات کی دنیا میں خود کو حضرت قطب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا ہم رتبہ سمجھنے لگے تھے مولانا ایماد الدین کو اپنے علم و فضل پر بڑا ناز تھا مگر ان کی محرومی یہ تھی کہ وہ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح محبوبیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکے تھے اس وقت مولانا کو شدید عذیت پہنچی تھی جب دہلی کے عام بچندے سروں کو جھکائے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کی طرف جاتے تھے اور چند طالب علموں کے سوا کوئی شخص ان کی درسگاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا ایسے مواقع پر مولانا شدید حالت غزب میں اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہتے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا روحانی امام ہوں مگر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک بے خبر درویش سے روشنی مانگ رہے ہیں جو خود برسوں سے اندیرے میں بٹک رہا ہے مولانا ایماد الدین کا بس چلتا تھا وہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں چیختے پھرتے مگر انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ التمش حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور سلطان کسی بھی حالت میں اپنے پیرو مرشد کی یہ تحقیر برداشت نہیں کرے گا مجبوراً مولانا اپنے دل کا گبار شاگردوں کے سامنے نکال دیا کرتے تھے آج جب پانچ ہزار ہندو راجبود قبول اسلام کے لیے ان کی درسگاہ کے سامنے جمع ہوئے تو مولانا کی خوشی ناقابل بیان تھی یہ بھی مولانا اماد الدین کا درینہ خواب تھا کہ دہلی کے اہلِ حنود صرف ان کے سامنے مشرف بائے سلام ہو ورنہ اکثر بد پرست حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خانقہ کا رکھ کرتے تھے اور سلطان قطب الدین عیبق کے اہدِ حکومت سے لے کر آج تک چند سالوں کے مختصر سے حرصے میں ہزاروں مشرقین حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر ایمان لائچکے تھے مولانا کو یہ بات شدید گرہ گزری تھی وہ تنہا اپنی ذات کو دین کا محافظ سمجھتے تھے اور اسی حوالے سے مولانا کی یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی ہندو تبدیلی مذہب کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جذبہ عقیدت کے ساتھ ان کی درسگاہ میں حاصل ہو پانچ ہزار راجپوتوں کا حجوم دیکھ کر مولانا اماد الدین کی ناسودہ خواہش تسکین پا گئی تھی اگر مولانا چاہتے تو بڑی خاموشی سے اس مذہبی فریضے کو تکمیل تک پہنچا سکتے تھے لیکن شوک نمائش انہیں دربار سلطانی تک لے گیا میری دلی آرزو ہے کہ سلطان زیشان بنفس نفیس اس مذہبی تقریب میں شرکت فرمائے مولانا اماد الدین اہل دربار کے سامنے بڑے پرجوش لہجے میں بول رہے تھے یہ مجھ خادم کی دین کی تبلیغ ہی کا نتیجہ ہے کہ ہندووں کی اتنی بڑی جماعت نے بد قدوں کی طرف پیٹ کر لی ہے اور پتھروں کے پجاری تیز قدموں کے ساتھ جانبِ حرم آ رہے ہیں میں آپ کی دینی خدمات سے باخبر ہوں مولانا التمش نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا اگر جے سلطان مولانا اماد الدین کی دنیا داریوں سے بھی خوب واقف تھا لیکن علم دوست ہونے کی وجہ سے اہلِ علم کی بہت قدر کرتا تھا میں اس تقریب میں ضرور شرکت کروں گا مولانا سلطان بہت خوش نظر آ رہا تھا آپ حضرات نے ہندوستان کی سنگلاخ زمین میں اسلام کے جو بیج گوئے تھے قدرتِ حق سے وہ خوبصورت بیل بوٹے بن گئے ہیں ایمان کی اس لہلہاتی فصل کو دیکھنا میرے لیے ایک بڑی سعادت ہوگی پھر دہلی کے ایک وسیع و عریض میدان میں پانچ ہزار راجپوتوں کے قبولِ اسلام کی تقریب منقض ہوئی ایک ایک بود پرست آگے بڑھتا اور مولانا عماد الدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ شہادت پڑھتا صبح سے دوپہر ہو گئی پھر جب تمام ہندو دولتِ ایمان سے سرفراز ہو چکے تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور سلطان کی مسند کے قریب پہنچ کر کہنے لگا ہم نے مولانا عماد الدین کی تقریروں میں سنا ہے کہ جہاد افضل ترین عبادت ہے تم نے سچ سنا ہے سلطان نے انتہائی نرم و شیری لہجے میں جواب دیا مالک کے حضور میں نظرانے جاں پیش کر دینا ہی ایک غلام کے لیے سب سے بڑا شرف ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے نو مسلم راجپوت سوامی دینا ناتھ اور تھاکر بلرام سنگھ کے منصوبے کے مطابق سلطان سے گفتگو کر رہا تھا ہم خاندانی طور پر سپاہی ہیں مگر سمرات پریتھوی راجچوہان کی شکست کے بعد ہم نے اپنی تلواریں توڑ دی تھی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی مگر آج جب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر ہمارے دل ہماری جانے ہمارے سر اور ہماری تلواریں اسلام ہی کے لیے ہیں ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں آپ کے دوش بہ دوش لڑتے ہوئے فتح و نصرت کا علم بلند کریں یا پھر آپ کے عزت و وقار پر قربان ہو جائیں نو مسلم راجپوت کی سرف روشانہ گفتگو سن کر سلطان التمش حیران رہ گیا اگر کچھ دن پہلے قرامتہ کا خون ریز ہنگامہ برپا نہ ہوتا تو شاید سلطان ان نو مسلم پانچ ہزار راجپوتوں کو فوج میں شامل کر لیتا مگر ملک الماس کی فتنہ انگیزیوں نے اسے بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا اب انتہائی تحقیق اور جستجو کے بعد کسی شخص کو لشکر سلطانی کے لیے منتخب کیا جاتا تھا اس لیے التمش نے مسلحت امیز روش اختیار کرتے ہوئے کہا میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں مگر جہاد فی سبیل اللہ انسانی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اس مورکہ آرائی میں کبھی کبھی اپنے قریبی عزیزوں کی گرتنیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں کبھی حقیقی بیٹا مقابل ہوتا ہے اور کبھی باپ ہم اپنے ہر رشتہ دار کی گردن پر کھنجر آزمائی کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم پائیں گے ابھی سلطان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سینکڑوں نو مسلم راجپوت چکھنے لگے اور ان کی آوازوں کے شور سے طویلو عریض میدان گونجنے لگا سلطان کو ایک بار پھر حیرت ہوئی تھی دراصل اتنی بڑی تعداد میں راجپوتوں کا مسلمان ہونا اور پھر ان کا جہاد کے لیے اسرار کرنا التمشق کو مختلف زاویوں سے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا مجھے تمہاری زبانوں پر اعتبار ہے مگر ابھی ایسے کسی مظاہرے کا وقت نہیں آیا ہے سلطان نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا فیلحال تم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو جو ابھی تک کفر کی تاریخی میں گھرے ہوئے ہیں بس یہی تمہارا جہاد ہے سلطان کا فیصلہ سن کر نو مسلم راجپوتوں کے چہرے اتر گئے تھے اور انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا تمام عمرہ اور سپے سلار اس حق میں تھے کہ نو مسلم راجپوتوں کو فوجی اعزاز دے کر اسکری قوت میں اضافہ کیا جائے مگر جب التمچ نے اپنی بیٹی رزیہ سے مشورہ کیا تو وہ بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی پھر شہزادی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا بے شک پانچ ہزار راجپوتوں کی شمولیت کے بعد ہماری فوجی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا مگر بابا محترم یہ اچانک اتنے لوگ کہاں سے آگئے ہیں یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں التمچ نے تعریفی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی ان نو مسلموں کو دین کے دوسرے ارکان کا علم تک نہیں پھر جہاد کے لیے اتنا اسراد کیوں رضیہ سلطانہ نے بڑے عدب سے عرض کیا جب لوگ مسلمانوں کی قبع پہن کر اللہ کے گھر کو مقتل بنا سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کا اعتبار نہیں رہا بیٹی کی ذہانت و فراسد سے سلطان بہت متاثر ہوا خدا تمہاری عمر دراز کرے کہ اتنی نو عمری میں بھی بہت دور کی سوچتی ہو التمچ نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کاش تمہارے بھائی بھی اسی انداز میں سوچتے یہ کہتے کہتے سلطان اداس نظر آنے لگا تھا موسیقی موسیقی